السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابه ذو الخیل والإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاد بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ مولانا العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْمُخْطَارُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ بارگاہِ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درودِ پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والی وآلہی وآصحابہ الكرام یقیناً آج دس محرم العرام آشورہ کا دن ہے اور آپ کا یہ جمع غفیر مسجد میں اس طرح سے جمع ہونا محبت اہلِ بیعت کی نشانی ظاہر کرتا ہے آج ہر سنی گھرانہ حسین کو سننا پسند کرتا ہے اور آج کے دن بہت ساری فضیلتیں ہیں آشورہ کی اور تاریخی اعتبار سے بہت سارے واقعات بھی ہوئے ہیں آشورہ کو لیکن ان واقعات کا تذکرہ زیادہ نہیں کیا جاتا شہادتِ امام حسین کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے اس لیے کہ دیگر واقعات بھی عبرت کے لیے ہو سکتے ہیں نوح علیہ السلام کے طوفان کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی لشکریوں سے نجات کا پانا یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا یہ سب آشورہ کے دن ہوا ہے لیکن کسرس سے شہادتِ امام حسین کو ہر سنی گھرانہ اس لیے ذکر کرتا ہے کہ قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہم اسی نیت سے اور اسی آس و یاس تمنا کے ساتھ شہادتِ امام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے مرجہ ہوئے دلوں میں پھر سے ایمان تازہ ہو جائے آج معمول کے مطابق تذکرہ امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ ہمیں کرنا ہے کل آپ نے سفر امام حسین کو سماعت کیا تھا مدینے سے مکہ تک آنا اور مکہ سے پھر کوفہ کے لئے نکلنا یوں سمجھ لیں کہ آج ہم شہادتِ امام حسین کو سننے کے لئے بیٹھے ہیں کہ آج آشور کا دن کربلا کی تاریخ میں ایک ایسا دن تھا کہ اہلِ بیعت کے لئے ایک بڑا سخت ترین امتحان تھا بلکہ امام زمن نے اس کا نقشہ یوں کھینچ کر کے بیان کیا ہے کہ فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہلِ بیعت اہلِ بیعتِ اتھار کے درمیان حشر کیسی نوبت اور حشر کیسی کیفیت پیدا ہو چکی تھی عزیزانِ گرامِ وقال سیدنا امامِ عالی مقام کا تذکرہ کرنا اور سننا ہم اس کو سعادت و عبادت تو سمجھتے ہی ہیں لیکن یہ ایک بڑی ہمت کا کام ہے اور ایک بڑے جگر کا کام ہے کہ ہم اپنے نبیِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر اپنے دامن میں جھاک کر دیکھتے ہیں تو خود اپنے آپ پر زیادہ رونا آتا ہے اس لیے کہ وہ شہادت کے بعد بہت بلند مقامات پر چلے گئے اتنے بلند مقامات پر وہ فائز ہوئے کہ ان کے نام کے تذکرے کرنے والوں کو اللہ ان کی برکت سے ولایت دے دیا لیکن رونا آج امامِ حسین پر نہیں اپنے حال پر آ جائے تو بھی بڑی بات ہے کہ تذکرہ کرنے والوں کی زبان بھی اور ان کا عمل بھی ویسا ہو جائے جیسا امامِ حسین چاہتے تھے سیدنا امامِ علی مقام مکہ میں تھے پورا رمضان المبارک مکہ میں گزارا شوال اور زل قادہ بھی مکہ میں گزارا امامِ مسلم بن عقیل کو اپنے کفا بھیجا تھا حالات معلوم کرنے کے لئے کفا والوں نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا تھا تو انہوں نے لیٹر لکھ کر بھیج دیا تھا اے امام یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں سب آپ کے حق میں ہیں آپ کے صرف انتظار میں ہیں آپ تشریف لائیں اور ہر کوئی آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہے یہ خط پہنچا امامِ علی مقام کے پاس لیکن کوفا میں کیا ہوا اس کے بعد امام مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کو اور ان کے جتنے حمایتی تھے ان کو بڑی سزائیں دے کر کہ ابنِ زیاد نے قتل کیا اور کوفا میں ان کے سروں کو لٹکا دیا یہ خبر امامِ حسین تک کسی نے نہیں پہنچایا امامِ علی مقام مکہ سے اپنے خاندان والوں کو لے کر نکلتے ہیں چلو کوفا والوں نے ہمیں بلایا ہے ہزاروں کی تعداد میں ان کے خط آئے ہیں ہم ان کے خط کا جواب دینے کے لئے پہنچیں اور ان لوگوں نے ایک امامِ حق کا مطالبہ کیا ہے ہم ان کے اس مطالبے کو پورا کرتے ہیں جبکہ مکہ میں موجود بہت سارے صحابہ اکرام اور دیگر تابعین نے آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کی بہت کوشش کی کہ آپ نہ جائیں آپ مکہ میں امن و امان کے ساتھ ہیں کوفا والے دغا کر جائیں گے امامِ علی مقام کی نظر میں صرف وہی بات تھی کہ کل بروز قیامت اگر انہوں نے اللہ کے حضور کہہ دیا کہ ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو بلایا تھا وہ آئے نہیں اس لئے ہم نے یزید کی بیعت کر لی تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں کیا جواب دوں گا اگر مولا مجھ سے یہ سوال کرے کہ اے حسین کیا تُو نے اپنے نبی کی امت کو ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ ایسی لا وارث چھوڑ دیا انہیں بیعت کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا تو امامِ حسین کو اسی قیامت کا خوف ستاتا تھا تو انہوں نے بلایا تو رخت سفر باندھ لیا امامِ علی مقام جب اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلے تو راستے میں کچھ لوگ ملاقات کرتے رہے اس میں ایک مشہور شاعر فرزدق اس نے مل کر کے ملاقات کر کے کہا بھی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کہاں کوفہ کی طرف تو اس نے ایک تاریخی جملہ کہا اے امامِ حسین ابن علی کوفہ والوں کے دل آپ کی طرف ہیں لیکن ان کے نیزے اور تلواریں یزید کی طرف سے چلتی آپ ان کی بات پر یقین نہ کریں امامِ علی مقام نے کہا اے فرزدق اللہ نے جو مقدر رکھا ہے وہ ہو کر رہے بہرحال آپ کا سفر آگے بڑھتا گیا کاروان یہ منزلیں تے کرتا گیا بیچ میں آپ کی سگی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ نہا کے دو شہزاد آون و محمد چھوٹی عمر میں تھے وہ اپنے والد کا خط لے کر آئے حضرت عبداللہ بن جعفر کا خط امامِ علی مقام کو انہوں نے خط لکھا تھا وہ بہنوی تھے امامِ حسین کے سگے بہنوی تھے عبداللہ بن جعفر حضرت سیدہ زینب کے شہر وہ قافلے میں نہیں تھے انہوں نے خط لکھا کہ میں آپ کو روکتا ہوں اللہ کے لئے آپ واپس آ جائیں کفہ والوں کی نیتیں اچھی نہیں ہیں اگر ان کے پاس چھوڑی اور سختی کوئی سینے کر دی تو وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ اگر کچھ ہو گیا تو پوری دنیا میں اندھیرہ چھا جائے گا امامِ علی مقام کو خط لکھا امامِ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس خط کو رکھا اور اپنے ارادے پر آگے چلتے رہے اونو محمد سے کہا کہ جاؤ اپنے اببہ سے ہمارا سلام کہنا اور کہنا آفیت کی دعا کریں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیر کے لئے نکلیں اونو محمد جاتے کہا انہوں نے کہا مامو جان اببہ نے خط تو لکھا آپ تک پہنچانے کے لئے لیکن تحفے میں ہم دونوں کو آپ کے حوالے بھی کیا ہے آپ ہمیں قبول کر لیں وہ دو ننے سے شہزادے تھے ان کی عمروں کے مطالق یہ فرمایا گیا کہ وہ پندرہ سال سے کم کی عمر کے تھے دونوں شریکیں قافلہ ہوئے یہ قافلہ چلتا رہا کوفہ کی طرف جارہا تھا کوفہ کی ابھی بھی خبر امام علی مقام کو نہیں پہنچی تھی کہ کوفہ والوں نے کیا کیا ہے اسی اثنہ میں بیچ میں ایک مقام آتا ہے وہاں پر حر بن یزید تمیمی ریاحی یہ ابن زیاد کا معتمت تھا یزید کی طرف سے اس نے ایک ہزار کا لشکر لے کر امام کا راستہ رکنے کی کوشش کیا ہوا ایسے کہ بیچ راستے میں امام علی مقام نے پڑاؤ کیا ہے خیمہ ڈالا ہے تو کوئی گھڑ سوار دوڑتے ہوئے آ رہے تھے لیکن ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے بدن جھول رہے تھے امام حسین نے دیکھا کہ یہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے تو لشکر کو دیکھا امام حسین نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس لشکر کو رکو کیا بات ہے پوچھ لو کوئی گئے اور جا کر پوچھا کہ کیا بات ہے کہا بہت دور سے چلے آ رہے ہیں پیاس اور بھوک نے ہمیں عدمرا کر دیا ہے یہ خبر امام حسین کو پلی تو امام علی مقام نے اپنے خیموں میں جتنا پانی تھا سب لے کر کے حضیر آئے حر بن یزید کو آ کر پانی پلایا اس نے آنکھیں کھولی اور اس کے بعد ان لشکریوں کو پانی پلایا امام حسین نے پوچھا کہ کیا مقصد کس لی آئے وہ جانتے نہیں تھے امام علی مقام کو کہا سنا ہے ہم نے یزید کے خلاف حسین ابن علی بغاوت کر کے نکلے ہیں اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کو راستے ہی سے گرفتار کر کے لیا ہے تو اس میں حر بن یزید نے پوچھا کہ کون ہے تمہیں حسین بڑا بھاری مشکیزہ اٹھا کر کے وہ لشکریوں کو پانی پلا رہے تھے کسی نے کہا یہی حسین ابن علی ہیں جس نے تجھے پانی پلایا وہ پانی پلا رہے تھے کس لشکر کو اس یزید کے لشکر کو جو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے یہ ہے شان اہل بیت چاہے پہچان کا ہو کہ بنا پہچان والا ہو اسے پہلے پانی پلایا جائے اسی لیے تو آج محرم میں ہم ہر جگہ سبیلیں لگا تھے کسرت سے پانی پلاتے ہیں ہر کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا پانی پی کر کے جائے کم از کم ہمارے ہاتھوں سے شربت پی کر کے جائے یہ سبیلیں اور شربت جو ہم لگاتے ہیں اسی محبت میں بعض لوگ کہتے ہیں امام حسین تو پیاسے چلے گا اور تم پانی پیتے ہو میرے عزیزوں وہ پیاسے رہ گئے لیکن کسی دوسرے کو پیاسا دیکھنا نہیں چاہتے تھے امام علی مقام کی یہ شان تھی انہیں زیادہ عزیز تھا لوگوں کو پانی پلانا کیونکہ خاندان بنی حاشم کا تعلق ایسے کام سے تھا کہ حاجی جب حج کے لئے آتے تھے سال بھر میں یہی بنی حاشم یہی قبیلہ پورے حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانے کے لئے مقرر تھا پانی پلانا تو ان کی خاندانی روایت تھی حسین ابن علی رضی اللہ تعالی نے حر بن یزید سے کہا کہ تم کس لئے آئے ہو کہا ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں آپ نے خروج کیا ہے امیر المومنین کے خلاف یزید کے خلاف آپ نے بغاوت کی ہے اس لئے ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے کہا تو مجھے گرفتار کرے گا اور اس کے بعد اس کی باتوں کا خیال نہیں کیا آگے چل پڑے اور اس کے بعد اپنے قافلے والوں سے کہا کہ خیمے اٹھاؤ اور چل پڑے اس کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں تھی اس نے پھر للکارتے ہوئے پیچھے کی طرف بڑھا اور امام علی مقام سے کہا رک جائیں ہمارے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا امام حسین نے کہا ذکلت کا امک تیری ماں تجھ پر روئے یہ جملہ عرب میں کہا جاتا ہے کسی کے موت کی بات کہی جانی ہو تیری ماں تجھ پر روئے کیا تم مجھے گرفتار کرے گا حر بن یزید نے پلٹ کر کے ایک جملہ کہا اے حسین عرب کا کوئی دوسرا آدمی یہ جملہ کہتا تو میں ضرور اسے جواب دیتا لیکن تمہاری ماں کو میں کیسے کہوں کہ تم فاطمہ کے بیٹے ہو اسے اتنی خبر تو تھی کہ زہرہ کا بیٹا ہے اور اس نے گالی نہیں دی امام علی مقام کو امام حسین نے وہی سے یہ دیکھا کہ یہ زہرہ کا چاہنے والا ہے یہ فاطمہ سے محبت تو کرتا ہے بہرحال اس قافلے کو آگے بڑھایا جاتا رہا یہاں تک کہ حر بن یزید نے آگے پہنچ کر کے پھر قافلے کو رکھا امام حسین نے کہا کہ تم آخر چاہتے کیا ہو کہا اے حسین ابن علی میں آپ سے جنگ نہیں چاہتا لیکن میں اپنے امیر کی اطاعت کرتا ہوں میں اپنے حاکم کی خلیفہ کی اطاعت ضرور کروں گا تو بات میں بات ایسے اتفاق پائی کہ اس نے کہا حر بن یزید نے ایک کام کریں آپ کوئی ایسا راستہ لے لیں جو مدینے بھی نہیں جاتا ہو کوفہ بھی نہیں جاتا ہو کوئی دوسرا راستہ آپ اختیار کر لیں تاکہ میں اپنے امیر کی خلاف ورزی کرنے سے بچ جاؤں نافرمانی کرنے سے بچ جاؤں امام حسین نے اس کے مشورے کو قبول کیا اور بیچ کا ایک راستہ لے لیا جو نہ کوفہ کی طرف جاتا تھا نہ مدینے کی طرف یہ راستہ چل پڑا کافی دور آنے کے بعد حر بن یزید نے کہا اب یہاں پر روک لیجئے دریائے فرات قریب ہیں پانی وغیرہ آپ کو بھی ملے گا ہمیں بھی مل جائے گا روک دیں آپ یہاں پر تو امام حسین نے پوچھا کہ یہ کونسی جگہ ہے یہ کونسا علاقہ ہے تو حر بن یزید نے کہا ہادا مقام کربلا اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے امام حسین نے کہا ہادا مناخ رکابنا و محت رجالنا رحالنا و مقتل رجالنا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری اٹنیاں اتریں گی ہمارے سوار یہاں اتریں گے اور یہی وہ جگہ ہے جس کے متعلق میں نے سنا ہے کہ ہمارے جوانوں کی قتلگاہ ہے آپ رک گئے دریائے فرات کے بالکل پاس میں خیمے لگائے گئے حر بن یزید شام کا وقت ہوتا ہے امام علی مقام نے جب ازان دی اور نماز کیل تیاری کی اس سے پوچھا تم اپنی الگ جماعت بناو گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے حر بن یزید نے کہا اگر حسین ابن علی امامت کر رہے ہوں تو مجھے امامت کا حق کیسے ہے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں نماز ان کے پیچھے پڑھا لشکر لے کر کے آیا ہے مخالفت میں گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے اور نماز انہی کے پیچھے پڑھ رہا ہے امام علی مقام کے پیچھے نماز ادا کیا اس کے بعد امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس سے کہا کہ دیکھو ہم صلح کی بات کرتے ہیں ہم امن کی بات کرتے ہیں تم لکھ کر کے بھیجو کہ ہم جنگ نہیں چاہتے قتل نہیں چاہتے خون ریزی نہیں چاہتے میں تمہارے لیے صلح کی بات پیش کرتا ہوں اس نے حاکمِ کوفہ عبیداللہ ابن زیاد کے پاس خط لکھا کہ حسین لڑنا نہیں چاہتے اور ہم نے ان کا راستہ روکا ہوا ہے خط آنے کے بعد اس کو حر بن یزید کی بات پر یقین نہیں آیا اس نے عمر بن سعاد نامی ایک شخص جو سعاد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ صحابی ان کا بیٹا ہے عمر اسے ایران کی حکومت دینے کا اسے لالچ دی گئی تھی اور اس لالچ میں وہ ایران پر چڑھائی کرنے کیلئے جا رہا تھا حاکمِ کوفہ ابن زیاد نے اسے طلب کیا اور کہا کہ پہلے تو حسین کا یہ معاملہ نپٹ اس کے بعد تجھے ایران بھیجا جائے وہ چار ہزار کا لشکر لے کر کے آیا اور اسے امامِ حسین ابنِ علی کے پاس بھیجا گیا اچانک رات کو امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو محرم کو کربلا اتر چکے تھے یہ دو محرم کی تاریخ تھی جب آپ کربلا اتر چکے تھے اور سات محرم آئی جب تک تو دریائے فرات پر پورا قبضہ آپ کا تھا ابنِ سعد رات کو آیا چار ہزار کا لشکر لے کر گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے بی بی زینب اور کئی عورتیں سیدنا امامِ حسین کے خیمے میں آئی ہیں اور کہنے لگیں کہ یہاں پر اچانک بڑی فوج آ رہی ہے تو امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے باہر نکل کر کے دیکھتے ہیں ایک بڑا لشکر آیا ہے چار ہزار فوجی اس میں ہیں تو فوجیوں کے امیر اسے بی سالار کو طلب کیا پوچھا کہ کیا ماجرہ ہے عمر بن سعد آگے بڑھا اور کہا اے حسین ابن علی جبکہ وہ عمر بن سعد امامِ حسین کی ساری فضیلتوں سے اچھی طرح واقف تھا وہ جانتا تھا کہ رسول اللہ کے نواسے ہیں ان کی فضیلت میں کیا کیا حدیثیں ہیں اسے سب معلوم تھا لیکن برا ہو دنیا کی لالچ کا اور حکومت کے تخت کھا ایران کی کرسی نے اسے بے حقوب بنا دیا پاگل بنا دیا تھا اور اس نے آ کر کے کہا اے حسین آپ نے خروج کیا ہے خلیفہ برحق کے خلاف ہم آپ کو گرفتار کر کے لے جائیں گے یا تو آپ یزید کی بیعت کو قبول کر لیں یا ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر تیار ہو جائیں امام حسین رضبہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی سمجھایا رات کو بلایا دوسرا دن تھا آٹھویں محرم بلایا اور میٹنگ کی سارے لشکریوں کو الگ کر کے تنہا اس کے ساتھ بات کی کہا میں تین تمہیں آپشن دیتا ہوں اختیارات دیتا ہوں اس میں کوئی ایک چیز پسند کر لو کہا ہاں بتائیے امام حسین رضبہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہلی چیز یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس بھیج دوں میں مدینے سے آیا تھا یا مکہ سے آیا تھا مجھے وہیں واپس بھیج دوں دوسری بات یہ ہے کہ یا تو پھر مجھے ملک شام جانے دو یزید کے پاس جا کر میں خود اپنا معاملہ تیہ کروں گا جیسے میرے بڑے بھائی امام حسن رضبہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے معاملہ تیہ کیا تھا میں خود جا کر کے بات کر لوں گا مجھے واپس مدینہ بھی نہیں جانے دیتا چاہتے ملک شام بھی نہیں جانے دینا چاہتے تو یا تو پھر مجھے کسی دریہ کے کنارے ساحل پر بھیج دوں میں اپنی عمر کی بقیہ زندگی کے ایام وہیں پر کاٹ لوں گا اپنے خاندان والوں کے ساتھ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے خون سے تمہارے ہاتھ رنگین نہ ہو قیامت کے دن تمہیں اس خون کے عوض دوزخ میں نہ ڈالا جائے عمر بن سعید کو ان کی بات کا اثر ہوا اس نے پھر ابن زیاد کو خط لکھ کر بھیجا کہ اچھا ہوا کہ معاملہ سلج گیا حسین لڑنے کے لئے نہیں آئے ہیں انہوں نے یہ تین آپشن دیئے ہیں عبیدلہ بن زیاد کوفہ کا جو گورنر تھا اس کے دربار میں کئی لوگ بیٹھے تھے اس نے مشورہ کیا وہاں پر ایک شخص شمر زل جوشن بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا واللہ اگر حسین کو آپ نے واپس پلٹا دیا تو آپ کی زلط ہو جائے گی وہ آپ کے علاقے میں آئے ہیں اور آپ کی اطاعت کیے بغیر وہ واپس چلے جائیں گے اور رہی بات عمر بن سعید کی ہم نے سنا ہے کہ رات رات بھر بیٹھ کر کہ حسین کے ساتھ میٹنگیں کرتا ہے وہ ان سے جا کر کے مل لیا ہے اس بدبخت ظالم نے عبیدلہ بن زیاد کے دماغ کو چڑھایا اور اس کے بعد ابن زیاد نے ایک بڑی فوج اس کے ہاتھ دے کر بھیجا کہ جاؤ کر بلا میں عمر بن سعید سے کہنا کہ حسین سے کہیں پہلے میری اطاعت کریں حاکمِ کوفہ ابن زیاد کی اطاعت کریں اور سر جھکا کر ہمارے پاس آئیں پھر ہم آپ کو یزید کے پاس بھیجیں گے اور یا نہیں مانتے تو انہیں قتل کر دو اور ان کے جسموں کو رون دو شمرزل جوشن کو یہ پیغام دیا اور کہا عمر بن سعید کو یہ بتا دینا اور اگر عمر بن سعید نہ مانے تو پہلے اس کا سر کٹ لینا اور تم اس کی فوج کو اپنے ہوا لے کر اپنے تابے میں لے لینا یہ شمرزل جوشن کئی ہزار کا لشکر لے کر پھر کربلا میں پہنچا یہ نوی محرم تھی یہ جو کمک پہنچتی رہی فوج کی ایک ہزار کا لشکر لے کر حر بن یزید سب سے پہلے آیا تھا جس نے پانی پیا امام کے ہاتھ راستہ روکا اور ان کو کربلا پر اترنے پہ مجبور کیا پھر عمر بن سعید چار ہزار کا لشکر لے کر آیا پھر شمرزل جوشن یہ کئی ہزار کا لشکر لے کر آیا کل ملا کر یہ فوجیں آتی رہی آتی رہی بائیس ہزار لوگوں اور ادھر قافلہ امام حسین میں کل ملا کر کے بیاسی لوگ تھے ایٹی ٹو لوگ تھے اگر تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سو گناہ سے بھی زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی مد مقابل میں جو لوگ تھے اس سے بڑھ کر کے بھی ان لوگوں نے فوج جمع کی پھر شمرزل جوشن آ کر عمر بن سعید سے کہتا ہے یہ دیکھو حاکم بسرا حاکم کوفہ ابن زیاد کا خط ہے انہوں نے کہا ہے کہ تم حسین کے ساتھ مقاتلہ کرو جنگ کرو ان کے جسموں کو رون ڈالو یا تو پھر وہ ابن زیاد کی اطاعت کریں اور سر جھکا کر کوفہ میں داخل ہوں یا تو پھر تو اپنی فوج میرے حوالے کر دے میں یہ معاملہ نپٹ لوں گا عمر بن سعید نے اس کو گالی بھی دی کہا کہ معاملہ سب سلج گیا تھا تو کمبخت نے شاید بھڑکایا ہے لیکن فوج میں تیرے حوالے نہیں کروں گا میں بھی حسین کے ساتھ لڑوں گا اس نے پہلے سلح کی بات کی تھی لیکن جب اس نے دیکھا کہ حکومت میرے ہاتھ سے نکل جائے گی ایران کی جو اینام میں ملنے والی تھی اس نے کہا کہ نہیں میں فوج حوالے نہیں کروں گا میں خود یہ معاملہ سر کروں گا اس مہم کو میں ہی پورا نپٹا ہوں گا اس کے بعد یہ شمر زل جوشن جو بدبخت ازلی بدبخت تھا خبیص اور ملعون شخص تھا اس نے لوگوں میں بھڑکانا شروع کیا امام حسین کے خلاف یہ نو محرم الحرام کا دن پورا اسی طرح گہمہ گہمی میں گزرا حضرت امام حسین رضا تعالیٰ نو کے ساتھ انہوں نے جو سب سے پہلا معاملہ کیا عمر بن سعید نے آتے ہی حکم دیا کہ امام حسین کے خیمے دریائے فرات کے پاس سے اکھار دیے جائے ساتھویں محرم کو ہی حسین ابن علی کے خیمے اکھار دیے گئے جبکہ حضرت عباس جو امام حسین کے بھائی تھی سگے بھائی ہیں عباس علم بردار اس قافلے میں جو شریک ہے مختصر سا اگر میں ان کا اجمالی تذکرہ کروں تو یوں سمجھ لیں سیدنا امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو ہے اس قافلے میں آپ کے تین صاحب زادے ہیں علی اکبر علی اوسط امام زین العابدین علی اصغر چھوٹے سے بچے ہیں اور امام علی مقام کی دو بیویاں ساتھ میں ہیں بیوی شہربانو اور حضرت علی اصغر کی ماں ام لیلہ اور ان کے علاوہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادوں میں تین یا پانچ صاحب زادے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پانچ بیٹے اور تھے جو دوسری آپ کی زوجہ محترمہ سے تھے امام مسلم بن عقیل کے تین شہزادے اور تھے دو تو کوفہ میں شہید ہو گئے تھے اس طرح سے امام حسین کے گھر کے ہی باون افراد اس میں تھے صرف خاندان اہل بیت کے ففٹی ٹو باون لوگ تھے باقی ساتھیوں میں محبت کرنے والوں میں بیس لوگ اور شامل ہو گئے تھے اس میں سے کیسے شامل ہوئے وہ بھی الگ الگ ان کے اپنے واقعات ہیں امام حسین رضو تعالیٰ نون کے ساتھ زہر بن قیین شامل ہوا جو کہ اہل بیت سے اس کو کوئی تعلق نہیں تھا لیکن امام حسین نے ایک بار کیا بھلایا وہ حج کر کے واپس آ رہا تھا اس نے ساری چیزیں ترک کر دی اپنی بیوی کو طلاق بھی دیا راستے میں اور کہا میں حسین ابن علی کے ساتھ جا رہا ہوں ساری چیزیں قربان کر کے وہ ساتھ میں چل پڑا زہر بن قیین اب ہوا یہ کہ ساتھویں محرم کو ان کے خیمے اکھارت کر دوسری جانب لگوا دیئے گئے کہا کہ فرات کے قریب ایک بھی خیمہ نہیں ہونا چاہیے حسین کا خیمے بدل دیئے گئے فرات پر یزیدی لشکر کا پورا قبضہ ہو گیا دریائے فرات جس کے پانی آج بھی موجے مارتا ہے اور بڑا میٹھا پانی پوری دنیا میں مشہور یہ نہر ہے نہر فرات اس کا پانی بند کر دیا گیا سات محرم سے امام علی مقام کے پورے قبیلے پورے خاندان پر پانی کو بند کر دیا گیا تھا سات محرم آٹ محرم نو محرم دسویں محرم بھی آ رہی ہے دسویں محرم کی شب تھی یعنی جو کل رات جو گزری ہے یہ آشورہ کی شب ہے امام علی مقام نے اپنے پورے خاندان والوں کو جمع کیا پورے لوگوں کو جمع کیا اور ایک فصیح و بلی خطبہ دیا اس میں یہ فرمایا اے بنی حاشم اے رسول اللہ کے گھر والوں آج حسین بن علی کو اس مقام تک پہنچنا پڑا کہ ہر جگہ میرے سر کے اطراف تلواریں اور نیزیں لہرہ رہے ہیں میرے نانا کی امت ہی میرے خلاف تیر تان کر بیٹھی ہے لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جہاں جہاں سے آئے ہو اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ تم اپنے اپنے گھروں پر چلے جاؤ اور دین کی خدمت کرنا عبادتِ خداوندی میں مصروف رہنا مجھے میرے حال پر چھوڑ دو جب اہلِ بیعت میں آپ نے یہ تقریر کی اللہ اکبر سب کے جسموں پر رونگٹے کھڑے ہو گئے اس میں جو بھی وفادارِ اہلِ بیعت تھے ایک ایک کھڑے ہونے لگے حبیب ابنِ مظاہر ایک امامِ عالی مقام کے خاص غلام یعنی ساتھ ہو لیے تھے قافلے میں مسلم بن عوصدی یہ بھی قافلہ امام میں شریک ہو گئے تھے یہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد عزتِ عباس سگے بھائی ہیں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اے امام آپ کیا چاہتے ہیں آپ کے بعد ہم لوگ زندہ رہے فرماتے ہیں آپ کے بعد زندگی کا مطلب ہی کیا ہے اگر جینا ہے تو حسین کے ساتھ اور مرنا ہے تو حسین کے قدموں میں مریں گے آپ کے بھائی نے یہ جملے کہے اور اس کے بعد آپ کے بھانجے بھتیجے ایک ایک اٹھتے گئے اور انہوں نے وفاداری کا ایسا ثبوت دیا اور کہا اے امامِ عالی مقام مولا ہمارے جسموں پر جو بال ہیں وہ آپ کی برکت سے ہیں آپ ہمیں کربلا سے واپس نہ کریں ہم اپنی زندگی کی آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہیں گے جہاں آپ رہیں چاہے آپ اپنے قدموں میں ہی ہمیں کیوں نہ رکھیں امامِ عالی مقام نے کہا بچوں دیکھتے نہیں پانی بند ہو چکا ہے دیکھتے نہیں بھوک ہے امامِ عالی مقام سے بچوں نے کہا اے امامِ حسین یہ پانی ہی تو بند ہوا ہے یہ پانی اور کھانا ہی تو بند ہوا ہے لیکن ابھی ہمارے جنت کا راستہ تو کھلا ہوا ہے امامِ عالی مقام سے انہوں نے واپس نہ جانے کی زد کی پوری رات امامِ حسین ابنِ عالی رضی اللہ تعالی انہوں نے سجدے میں گزارا یہ آشورہ کی رات تھی عبادت کی شب تھی رات سجدے میں گزاری گئی اور ظاہر سی بات تین دن کے بھوکے اور پیاسے یہ نہتے لوگ جو تلوارے لے کر کے اپنے ساتھ بہت بڑا سامانے جنگ لے کر نہیں آئے تھے جو اپنے ساتھ ایک دو تلوارے ہوتی تھی انہی تلواروں کے ساتھ عرب سفر کیا کرتے تھے ساتھ چلے تھے اس وقت آپ کے ساتھ بہت کوئی بڑی تیاریاں بھی نہیں تھی خیموں میں ایسی حالت تھی کہ چھراغ جلانے کے لیے کسی کے پاس تیل تک نہیں تھا رات کے اندھیریوں میں بی بی زینب کہتی ہیں کہ اگر ہمیں کوئی کام پڑتا تھا تو ہم علی اکبر کے چہرے کی روشنی میں کام کیا کرتے تھے حسین ابن علی کے دھمکتے ہوئے چہرے کی جو روشنی ہوتی اسی میں ہم کام کر لیتے تھے خیموں میں بھوک اور پیاس کی شدت تھی لیکن کسی نے شکایت نہیں کی کہ ہم کو کس حالت میں لاکر آپ نے چھوڑ دیا بی بیوں نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا ہے خواتین نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے بچوں نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا دسویں محرم کی صبح تھی یہی وہ خونی منظر ہے وہی کربلا میں قیامت سغرا ہے جو اہلِ بیت کے ساتھ رچائی گئی اور ظالموں نے ایسی تاریخ رقم کی کہ شاید اس وقت سورج بھی تھر تھرہ گیا ہوگا آسمان بھی کانپ گیا ہوگا زمین کے تکڑے ہل گئے ہوں گے جب فاطمہ کے لال کے ساتھ انہوں نے اس طرح کے اخلاق کا سلوک کیا ہے عزیزانِ گرامی وقار فجر ہوتے ہی امامِ علی مقام یزیدی لشکر کے پاس آئے اور پھر یہاں پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا اور ایک خطبہ دیا کہا اے لوگوں کیا تم نہیں جانتے کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں میں حیدرِ کررار علی مرتضہ کا بیٹا ہوں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ایک مسلمان کا قتل کتنا بڑا گناہ ہے یہ تمام تقریریں کرنے کے بعد آپ نے سمجھایا کہ تم اپنی تیروں کو اور تلواروں کو اندر کر لو میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں تم سب مسلمان ہو تم سب نمازیں پڑھتے ہو تم سب کلمہ پڑھتے ہو ہم آپس میں قتل و خون کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے نم بھیڑ جائیں سارے لوگوں کو سمجھایا لیکن کچھ لوگوں کے آنسوں تو نکل گئے لیکن تلواریں ہاتھ سے نہیں چھوٹیں تلواریں نیچے نہیں آئی اسی اصنا میں شمرزل جوشن اس خبیص مردود نے عمر بن سعید سے کہا تم سے پہ سالار ہو جنگ کے شروع کرنے کی اجازت دے دو اسی اصنا میں حر بن یزید جو یہ ایک ہزار کا لشکر لے کر سب سے پہلے امام حسین کے پاس آیا تھا اس نے آ کر کے پوچھا اے لوگوں کیا تم صحیح میں حسین کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو حقیقت میں تم لڑو گے امام حسین کے ساتھ تو سبوں نے کہا ہم آئے ہی اسی لیے ہیں کہ حسین کے ساتھ ہم وہ وہ سلوک کریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی اس وقت حر بن یزید نے کہا اے لوگوں کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ حسین بن علی کے ساتھ لڑنے سے تمہاری آخرت خراب ہوگی آقیبت برباد ہوگی لوگوں نے اسے تانہ مارنا شروع کیا کہ تو وفادار نہیں ہے یزید کو ہم خط لک کر کے بھیج دیں گے ایک ہزار کا لشکر دے کر کہ تجھے بھیجا گیا تھا حسین کو گرفتار کرنے کے لیے تو اب بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے حر بن یزید فوج سے الگ ہو کر درمیان میں کھڑا ہوا اپنے خیمے کے پاس آیا اس کے گھر والے بھی تھے اس کی بیوی اور اس کا بڑا بیٹا بھی تھا اس نے دیکھا کہ حر کانپ رہا ہے اور بہت زیادہ جسم میں تھر ترہٹ آگئی گھر والوں نے پوچھا حر یہ کیسی کپ کپا ہٹ ہے کیسے کانپنا ہے اس نے کہا میں ایک طرف جنت دیکھ رہا ہوں اور ایک طرف دوزخ دیکھ رہا ہوں حسین کے خیمے کی طرف مجھے جنت دیکھ رہی ہے اور یزیدی لشکر کی طرف مجھے دوزخ دیکھ رہی ہے اور میں بیچ میں کھڑا ہوں بتاؤ اے لوگوں میں کیا کر سکتا ہوں میں اگر دوزخ کو جان بوجھ کر کے ہاتھ میں لے لوں تو دنیا میں مجھ سے زیادہ بے وکوف اور پاگل کوئی نہیں ہوگا یہی سنتے ہی اس کی بیوی نے کہا اے حر آپ کے دل میں جو بات ہے وہ عمل کر جاؤ جو دل تمہارا چاہ رہا ہے اس پر عمل کر جاؤ حر نے فوراً اپنا گھوڑا دوڑایا اور اپنے بیٹے کو لیا اپنی بیوی کو لیا سیدھے امام حسین کے خیمے میں آیا امام حسین نے دیکھا یزیدی لشکر کا پہلا کمانڈر آیا ہے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا ابھی تو کوئی جنگ کی بات نہیں ہے حر بن یزید نے کہا نہیں جنگ کا تبل بج گیا ہے اور اعلان ہو چکا ہے کہ اہلِ بیت کے سر اڑائے جائیں گے تیروں سے آپ کے جسم چھلنی کر دیا جائیں گے میں اس لیے لشکرِ یزید چھوڑ کر آیا کہ مجھے رب نے ہدایت دی اور مولا مجھے تمہارے قدموں میں ڈال دیا اے حسین کیا میری بخشش کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے میں ہی ہوں جو آپ کو یہاں اترنے پر مجبور کیا میں ہی ہوں جو آپ کو کربلا کے میدان پہ لے آیا حر نے کہا کیا میری بخشش ہو سکتی ہے اگر میں اس عمل سے بھازا چاؤں حسین ابن علی نے اس وقت بھی گلے لگایا اور کہا انت حرن فی الدنیا و فی الاخرہ اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے یہ اہلِ بیت کی شان ہے اخیر وقت میں وہ آیا حسین ابن علی نے گلے لگا لیا اور اس کے بعد حر نے کہا اے حسین آپ حکم فرمائیں میں آپ کی طرف سے سب سے پہلے لڑنے کے لئے جاؤں گا آیا تھا یزید کی طرف سے اسی کو کہتے ہیں مولا کی ہدایت کاملا جب رب تبارک و تعالی چاہتا ہے تو کفر کے عدے سے بھی کسی کو نکال کر دائرہ اسلام میں لے آتا ہے اور جب کبھی کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو کعبہ کے قریب رکھ کر کے بھی کسی کو بے ایمان اور کفر کی موت مار دیتا ہے اللہ کی ہدایت پر اور اسی کی آس میں رہو اور ایمان کا تقاضہ کرتے رہو طلب کرتے رہو عزیز آنے گرامی دن یہ آشورہ کا چل پڑا ہے امام عالی مقام نے اس وقت اپنے گھر والوں کو سبر کی تلقین شروع کر دی پھر سے دوبارہ جمع کر کے کہا اب بھی وقت ہے تم سب کے سب پلٹ جاؤ میں اکیلا نپٹ لوں گا جب تک میری طاقت ہے میں ان کے ساتھ جو معاملات ہوں گے نپٹ لوں گا لیکن مجال ہے کسی ایک شہزادے نے بھی کہا ہو ہم واپس چلے جائیں کسی نے نہیں کہا اس کے بعد امر بن سعد ظالم یزید کا سپہ سالہ شمر الزل جوشن کو لے کر اعلان کر دیا کہ تیر تان لیے جائیں سارے لوگوں نے گھٹنے ٹیک دیا اور حکم کی حکم کی فرما برداری پر اپنے اپنے تیر سنبھال دیئے اور خیمہ حسین کی طرف ہر ایک کا تیر تھا اور اسی حسنہ میں ایک ہزار کا لشکر لے کر امر بن سعد گھوڑے دوڑاتا ہوا خیمہ حسین کے پاس آیا جیسے ہوایا اب سیدنا امام حسین نے اپنے گھر کے بیس افراد کھلی ہے اور ان ایک ہزار کا مقابلہ کرنا شروع کیا ہم نے تو بدر کے متعلق سنا ہے تین سو تیرہ تھے اور مقابل میں ایک ہزار تھے یا حسین کے ساتھ بیس ہیں اور مقابل میں ہزار ہیں یہ حاشمی جوانوں کے ساتھ امام حسین کے شہزادوں نے وہ آئے ہوئے لشکریوں کو جو دوڑا رہے تھے خیموں کے پاس بے حرمتی کر رہے تھے حسین ابن علی کے شہزادوں نے ان کی صفوں کو ایسے کاتا پورے مجمع کو ایسا منتشر کیا کہ کئی گھوڑے زخمی ہو کر گرے کئی فوجیں وہاں کٹ گئیں اور اس کے بعد وہ جان بچا کر پھر خیمہ یزید میں آگئے یزید کے لشکریوں میں آ کر مل گئے اور کہا اس طرح سے جنگ نہیں ہوگی پھر عمر بن سعد نے کہا اب دیکھنا تم سب گواہ رہنا سب سے پہلا تیر حسین کی طرف میں چلاتا ہوں اور یہ کہہ کر کہ اس نے خیمہ حسین کی طرف تیر چلایا اور اس کے بعد اعلان کر دیا جنگ کا آغاز ہو چکا ہے تبل بجائے گئے باجے بجائے گئے اور سر پھونکے گئے وہاں پر تبلے بانسوریاں اور یہ جو بجائے جا رہے تھے حسین کے ساتھ جنگ چھیڑنے کے اعلان میں بجائے جا رہے تھے آج بھی لوگ بجاتے ہوئے نکلتے ہیں شاید آج بھی لوگوں کے دل میں یہ ہوگا حسین کو بلارے ہوں گے کہ پھر سے جنگ شروع ہونے جا رہی ہے تبلے بجائے گئے تھے یزید کی طرف اور اس کے لشکریوں نے اعلان کے لیے ڈھول باجے بجا کر کے شروعات کی جنگ کی امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خیمے میں بیٹھے تھے حر بن یزید جو آئے امام علی مقام کی بیعت کی تھی اور وفاداری کا ثبوت دیا تھا وہ اٹھے اور جانے لگے تو حر بن یزید کا بیٹا علی وہ کھڑا ہوا اور کہا کہ اے باجان آپ کے ہوتے ہوئے میرے ہوتے ہوئے آپ کیسے جائیں گے مجھے اجازت دیں تو سب سے پہلے حر بن یزید کا بیٹا میدان کربلا میں اتھرا یہ امام علی مقام کے وہ نئے ساتھی ہیں جو اسی دن ملاقات کی ہے اور اسی دن نکل پڑے اور اس جوان نے دو تین لوگوں کو اپنی تلوار سے مارا لیکن زیادہ دیر تک وہ نہیں مار سکا اچانک اسی اسنا میں ظالموں نے اسے گھیر کر شہید کر دیا نوجوان بچے کا جیسی ہی انتقال ہوا حر بن یزید کہتے ہیں کہ میں گھوڑا دوڑا کر میرے بیٹے کی لاش اٹھانے کے لئے نکلا تھا کہ حسین کے نام پر میرا شہزادہ گر گیا ہے بیٹا میرا انتقال کر گیا ہوگا اس لئے کہ وہ بار بار چلا رہا تھا ادرکنی آ بتا اے میرے اببا آ جاؤ مجھے پکڑ لو مجھے اٹھا لو اور اس کی روح قبض ہو چکی تھی حر بن یزید کے بیٹے کی حر کہتے ہیں میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے میرے جوان بچے کے تک پہنچنا چاہ رہا تھا دیکھا وہاں پر مجھ سے پہلے حسین ابن علی پہنچے ہوئے ہیں اور امام علی مقام اس جوان کو اٹھا رہے ہیں اور اٹھا کر کیخیمے کی طرف لا رہے تھے حر بن یزید نے کہا آقا یہ غلام زادہ ہے یہ غلام زادہ ہے آپ اپنے کندوں پر اس غلام کو اٹھا کر لا رہے ہیں حسین ابن علی نے کہا حر دجھے معلوم نہیں دنیا کا دستور ہے بوڑھا باپ جوان کی میت کو نہیں اٹھا تھا بوڑھا جوان کے لاشے کو نہیں اٹھا پاتا کیونکہ کندے جھک جاتے ہیں جھول جاتے ہیں اور کمل ٹوڑ جاتی ہے یاد رکھنا اگر کسی کے سامنے اس کے جوان بیٹے کی موت ہو جائے کون سا باپ ہے جو جنازہ اٹھانے کی حمد کرے گا حر بن یزید نے کہا آقا یہ غلام زادہ ہے آپ اٹھا رہے ہیں حسین ابن علی نے کہا کہ اے حر تجھے معلوم نہیں دنیا کا دستور ہے کہ جوان بیٹوں کو باپ نہیں اٹھا پاتا تو میں اٹھاؤں گا جب تک رہوں گا لیکن کربلا نے وہ بھی منظر دیکھا جب حسین نے خود اپنے شہزادوں کی لاشے اٹھا ہے تب کوئی دوسرا اٹھانے والا تھا ہی نہیں اے میرے عزیزو امام علی مقام اس جوان بچے کی لاش کو خیمے تک لیائے حر بن یزید یہ امام علی مقام کی طرف سے نکلے اور اپنے بیٹے کی موت کا غم بھی لاہق تھا یزید کے لشکریوں پر وہ شیر کی طرح بپر گئے جگہ جگہ سے ان کی صفوں کو کاٹتے رہے امر بن سعد نے کہا کہ پکڑ لو حر بن یزید کو اور گرفتار کرو لوگوں نے جب تیروں سے حملہ کیا اور پھر دیکھا کہ تیر کھا کر تقریباً ستائیس تیر حر بن یزید کے جسم پر لگے لیکن وہ کسی تیر کا کوئی بھی نوٹس نہیں لیتے تھے اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان کے گھوڑے کو گھرایا گیا اور لوگ ان کے جسم پر چڑ گئے اور ان کا سر بھی جسم سے الک کیا گیا حر بن یزید کو وہاں پر شہادت ہوئی عالی مقام امام حسین ربضہ تعالیٰ نو کے خاندان میں سے کوئی بھی بچے کو ان کے ساتھیوں نے پہلے میدان میں اترنے نہیں دیا جب تک امام عالی مقام کے وفادار ساتھ میں تھے حضرت حبیب ابن مظاہر مسلم بن عوصجہ اسدی اور زہیر بن قیین البجلی عبداللہ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو امام عالی مقام کے ساتھ تھے خاندان والے نہیں تھے لیکن انہوں نے خاندان کے کسی فرد کو جانے نہیں دیا پہلے خود اترے حبیب ابن مظاہر آئے زہیر بن قیین آئے یہ سب لڑتے رہے عبداللہ آئے یہ سب لڑتے لڑتے جامع شہادت نوش کر گئے ان کے جسموں کو یزیدیوں نے پامال کیا بکھیر دیا اب امام عالی مقام کے گھر والوں کی باری آئی جب ساتھی سب شہید ہو گئے خاندان ان کے سب لٹ گئے امام عالی مقام کے گھر والوں کا اب مقام تھا یہ کربلا کا خونی منظر جو اہل بیت اتھار سے کڑا امتحان لے رہا ہے ایک سخت ترین امتحان لے رہا ہے بھوک کا امتحان الگ ہے پیاس کا امتحان الگ ہے اور بغیر چھت کے گھروں کا امتحان الگ ہے اور اس کے بعد تلواروں کے مقابلے کا امتحان الگ ہے امام عالی مقام غم کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے اسی اثنا میں آپ کے بھائیوں میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ القریم کے جو شہزادے تھے وہ اٹھے تینوں شہزادے وہ ایک ساتھ گئے اور امام عالی مقام کی اجازت سے کربلا میں لڑتے رہے انہوں نے بھی کئی ظالموں کو تہتیغ کیا رنہ فن نار کیا لیکن واپس کوئی نہیں لوٹا واپس کوئی نہیں لوٹا یہ امام عالی مقام کے دونوں دونوں شہزادے اب باقی تھے ان کے علاوہ آپ کے بھانجے اون و محمد تھے چھوٹی عمر کے یہ بچے بھی شہادت کے زوغ سے اسرار کر رہتے چچا جان مامو جان ہمیں جانے کی اجازت دیں کون ہے ہمارا وہ بچہ جس بچے کو ہم اپنے ہاتھ میں چھوٹی دیتے ہوں ہم تو ننے بچوں سے چھوٹی بھی چھین لیتے ہیں کہیں کاٹ نہ دے لیکن امام عالی مقام کے بھانجے جن کی عمر گیارہ سال کی ہو بارہ سال کی ہو بڑی وزنی تلواریں اٹھائے یزیدی لشکر کی طرف آئے اور دیکھا اون و محمد کو لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا بچے تم بھی لڑنے کے لیے آئے ہو کہا ہاں تاکہ تاریخ یاد رکھے کہ رسول کے گھر کا ہر بچہ دین پر قربان ہونے میں ذرا بھی پسو پیش نہیں کرتا عمر کبھی اہلِ بیت نے دیکھی ہی نہیں زینب کی یہ دو دولارے زینب کی یہ ماہ پارے جن کو بڑا پیار تھا پورے خاندان میں آون و محمد اللہ اللہ یزیدیوں نے ان کے چھٹڑے اڑا دیئے ان کی چمریاں چھیل دیں اتنی عمر میں یہ لڑنے کے لیے آگئے تھے ان کے جسموں کو تار تار کر دیا گیا اور کربلا کے میدان میں ان کے ٹکڑے بکھیر دیئے اللہ اللہ یہ منظر زینب نے دیکھا ہوگا اپنے مہ پاروں کا جسم بکھرتا ہوا کیا گزری ہوگی اس خاتون جنت پر اللہ اکبر امامِ عالی مقام کے سگے بھائی امامِ حسنِ مجتبار اللہ تعالیٰ نو کے بڑے بیٹے امامِ قاسم جن کی عمر انیس سال کی تھی ان کی سگائی ہو چکی تھی بی بی سکینہ رضہ تعالیٰ نہا کے ساتھ جو امامِ عالی مقام کی بیٹی تھی حضرت امامِ قاسم آئے کہا چچا جھان خاندان کے لوگ بھی جا چکے چچا سارے جا چکے ہیں مسلم بن عقیل کے شہزادے گئے آپ کے وفادار ساتھی چلے گئے جو جاتا ہے واپس پلٹتا نہیں آپ مجھے اب اجازت دیں اب میں گھر کا فرد ہوں امامِ عالی مقام نے اوپر سے نیچے دیکھا اور کہا میرے مرہوم بھائی حسن کی تم ایک ہی تو علامت بچے ہو تمہیں دیکھ کر میں بھئیہ کی یاد کیا کرتا تھا اے قاسم کیا تم بھی جاؤ گے امامِ قاسم نے کہا چچا جان یہ کیسی بات ہے کیا آپ نے سارے لوگوں کو شہادت کا جام دے دیا اور مجھے اس سے کیسے محروم کرتے ہیں امامِ عالی مقام نے امامِ قاسم کے ماتھے کو بوسا دیا ان کے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھا اور کہا میں نے اپنے بھائی حسن کا غم اب تک نہیں بھولا چھاؤ قاسم اللہ تیری حفاظت کرے امامِ قاسم آئے اللہ اکبر امامِ قاسم کی جوان مردی تو ایسی تھی کیوں نہ ہو رسول اللہ کے گھر والا وہ ایسا شہزادہ جو حسنِ مجتبہ کا لادلہ تھا کھوڑے پر سوار ہو کر جب آواز لگانے لگا یزیدیوں کو کوئی مقابل میں آئے کوئی میرے سامنے آئے گا امر بن سعید نے ایک مشہور و معروف پہلوان ازرق نام کا پہلوان اس سے کہا کہ جاؤ اس قاسم سے لڑو اس نے کہا ہاں اس بچے سے میں مجھ جیسا پہلوان لڑے گا کہا کہ میں پہلے اپنے چار بیٹے ہیں ان میں سے کسی کو بھیجوں گا وہ خودیت کام تمام کر کے آ جائیں اس پہلوان کے بڑے چار بیٹے ہٹے کٹے لہیم و شہیم تھے اس میں سے ایک بیٹے کو بھیجا امام قاسم کے سامنے امام قاسم اللہ اکبر وہ کربلا کا دولہ جس کی قوت دیکھیں آ تین دن کی بھوک اور پیاس کے بعد تلوار ایسے چلاتا تھا جیسے ہواوں میں بجلیاں کڑکتی ہوں بجلیوں کیسی چمک پیدا ہوتی تھی ایک وار تھا ہم تو یہاں مرگوں کو ایک بار میں زبا نہیں کر پاتے امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی ایک ہی وار میں ازرق کے بیٹے کو فنا فنار کیا دوسرا بیٹا آیا اس کو بیچ میں سے کار دیا تیسرا آیا اس پر تلوار چلائے چوتھا آیا اس پر تلوار چلائے چار بیٹوں کو چند ہی منٹوں میں آپ نے صفایہ کر دیا ازرق یہ دیکھ کر کے پریشان ہوا میرے چار ہونہار پہلوان بیٹوں کو اس قاسم نے ادھیڑ کر رکھ دیا وہ شیر کی طرح چنگھارتا ہوا میدان میں آیا اور کہا اے قاسم تُو نے میرے چار بیٹوں کے ساتھ برا سلوک کیا اب میں تیرے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا اس کے بعد اس نے دیکھا امام قاسم کے ہاتھ میں اس کے بیٹے کی تلوار ہے کیونکہ امام قاسم کی تلواریں کند تھیں موڑ رہی تھیں وہ جو ازرق پہلوان کے بیٹے کی تلوار تھی قتل ہونے کے بعد آپ نے وہ اٹھا لیا تھا اب ازرق نے پوچھا یہ میرے بیٹے کی تلوار ہے تیرے پاس کیسے آئی کہا تیرے بیٹے نے یادگار کے طور پر مجھے دیا ہے میرے سامنے ایک مچھر سے زیادہ نہیں ہے ازرق بپھر گیا اور چلانے لگا اسی اثنا میں امام قاسم نے الحرب خداتن کے طور پر صرف اتنا کہا ازرق تیری پہلوانی کے جوہر ہم نے بہت سنے تیرے کارنامے ہم نے بہت سنے لیکن تجھے تو گھوڑے کی ذین باندھنا بھی نہیں آتا تو جس گھوڑے پر بیٹا ہے اس کی نکیل تو دیکھ الٹی باندھا ہے آپ نے اس کو توجہ مبزول کرانے کے لئے بولا یہ کسی پہلوان کی توہین ہے جنگ کے میدان میں کسی سپہ سالار کو یہ کہنا کہ تجھے گھوڑے کی نکیل باندھنی نہیں آتی اس کی توہین ہے ازرق نے جھک کر اپنے گھوڑے کی زین کیا دیکھی آپ نے تلوار اٹھایا اور اس کی گردن پر ایسا مارا کہ سر اچھل کر گر گیا امر بن سعد کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے ہمارے پہلوانوں کا خاتمہ کرنے کی ٹھان لی ہے اس کے بعد حکم دیا اے لوگوں جب میں معلوم نہیں یہ علی کا شیر ہے یہ فاطمہ کا گھر کا دلارہ ہے اس کے ساتھ اکیلے نہ جاؤ اب اس کے ساتھ پورا جملہ جتھا مل کر کے حملہ کرے حتیٰ کہ یہ کتوں کا جتھا آیا تقریباً پچیس لوگ امام قاسم کے ارد گرد مندلانے لگے کوئی تیر ادھر سے مارتا کوئی ادھر سے مارتا تلواروں سے ایک ایک فاطمہ کا لادلہ کتنوں کا مقابلہ کرے گا تنہا علی کا لال خاروں میں گھر گیا وہ گل ازار فاطمہ کانٹوں میں گھر گیا اور اس کے بعد امام قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ظالموں نے اتنا زخم دیا اتنا زخم دیا کہ ان کے سر میں نیزے مارے ان کے سینے پہ نیزے مارے پیچھے پیٹ پہ نیزے مارے جسم کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا جہاں تیر نہ مارے ہو امام علی مقام حسن امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلواریں چھوٹ گئیں ابدم جاتا رہا گھوڑے پر ہی آپ نے اپنی گردن لڑکا دی اور اتنی ہے روایت کہ سارے شہزادیں گر کر انتقال کر گئے ہیں لیکن امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر ہی رہے یہاں تک کہ لوگوں نے در کر کے آپ کے جسم کے ساتھ بڑی بتمیزیاں کی امام حسین ابن علی دھوڑتے ہوئے آئے کہا اے ظالمو ہٹ جاؤ میرا قاسم گھوڑے سے میرے بغیر نہیں اترے گا وہ نہیں اترے گا امام حسین آئے امام قاسم کو گھوڑے سے اتار لیا دیکھا تو نیچے سلانے کی تک جگہ نہیں تھی کہ تیر اتنے لگے ہوئے تھے جسم کو اتنے تیر ہیں کہ سونے کے لئے جگہ بھی نہیں تھی سر امام حسین نے اپنی گود میں لیا امام قاسم مسکرائے روح نکل گئی اور جان آفری کے سپرد کیا امام قاسم کی موت کا غم ان کی شہادت کا غم حسین ابن علی کو بہچین کر گیا یہ اتنا بڑا لاشا اٹھا کر کلاتے تھے امام حسین کی عمر اس وقت چھپن سال کی تھی چھپن سال کی عمر میں یہ شہزادوں کا بوجھ اٹھا کر لانا اور خیمے کے پاس جگہ جگہ شہزاد جمع ہیں علی کے بیٹوں کی لاشیں ہیں اور امام حسین حسن کے بیٹوں کی لاشیں مسلم بن عقیل کے بیٹوں کی لاشیں سب جمع ہیں اور امام حسین کو قبر کھودنے کا تک موقع نہیں مل رہا ہے جنگ اتنی گھماسان کی چل رہی ہے یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کی مدد میں آپ کے لاشوں کے ساتھ کوئی اٹھانے کو تیار نہیں تھا نماز پڑھنے کا کوئی وہاں انتظام نہیں تھا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ خیمے میں تھے اب دیکھا کہ امام قاسم جا چکے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا وہ ہو نہار شہزادہ اللہ اللہ فاطمہ کے گھر میں ظاہر سی بات ہے شباحت رسول اللہ کی کیسے نہیں آئے گی امام حسین کے بیٹے امام علی اکبر جن کے متعلق پورا مدینہ کہتا تھا جو صحابہ نے رسول کو دیکھا تھا علی اکبر کی شباحت چہرہ پورا رسول پاک سے ملتا جلتا تھا جو دیکھتا تھا علی اکبر کو کہتا تھا ہاتھا شبہ رسول اللہ یہ رسول اللہ کا عکس لے کر کے آیا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ تھے خلقا و خلقا و منطقا کہا گیا ہے اخلاق میں بھی سیرت میں بھی اور گفتگو کرنے میں بھی علی اکبر کی عمر اس وقت اٹھارہ سال کی تھی اٹھارہ سال کی عمر کے بچے ذرا توجہ دو اٹھارہ سال کی عمر میں تم تو یہ سوچتے ہو کہ ہماری عیاشی کے دن ہیں ہمارے گل کھلانے کے دن ہیں آج ہم گناہوں کے اڈوں پر جا کر اپنی عمر کو اس طرح پر بات کرتے ہیں اٹھارہ سال کے بچوں جاؤ علی اکبر کے دروازے پر پوچھو کیا ان کی جوانی نہیں تھی کیا ان کی خواہشات نہیں ہوں گی کیا ان کے گھر میں کوئی کھیلنے کھدنے کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی آج تم اپنے والدین سے زد کر کے اپنے تمام خواہشات پوری کروا لیتے ہو علی اکبر نے زندگی بھر میں کونسی ایسی زد کی ایک ہی زد کیا ایک ہی زد کیا خیمہ حسین میں آئے کہا بابا جان اب مجھے اجازت دے امام حسین نے کہا بیٹا میں تجھے کیسے اجازت دوں تو مت جا سارے لوگوں کو امام حسین خود ہی اجازت دے رہے تھے خود ہی اجازت دے رہے تھے علی اکبر نے زد کرنا شروع کیا کہ بابا جان میرے ہوتے ہوئے آپ نہ جائیں میں اپنے آنکھوں کے سامنے آپ کو کیسے جاتا ہوا دیکھوں برائے مہربانی آپ مجھے اجازت دیں یہ پہلا شہزادہ ہے جن کو امام حسین نے کہا جاؤ بیویوں سے اجازت لے آؤ اممہ اور پھوپی سے اجازت لے آؤ علی اکبر گئے اپنی سگی پھوپی سے یدہ زینب کے خیمے میں اور ان کی ماں تھی حسین ابن علی کی زوجہ محترمہ اور چھوٹی سی بہن بھی تھی سکینہ اندر داخل ہوئے خیمے میں کہا کہ سارے چلے گئے اور میری باری آئی ہے اور بابا نے کہا ہے کہ تم سے اجازت لے کر کے جاؤں بیویاں کھڑی ہو گئی کہا علی اکبر ہم پر رحم کرو ہم عورتوں کی بیبسی کو تو دیکھو کوئی تو بچ جائے جو ہمیں مدینہ پہنچائے سکے کوئی تو بچے ہماری بیبسی پر رحم کرو تو ساری عورتیں گھر گئیں تو علی اکبر نے ساری عورتوں کو اللہ حافظ کہا اور کہا شاید میری زندگی میں آپ سے اجازت نہ مل سکے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوسر پر دیکھ رہا ہوں میرے آقا میرے انتظار میں جب یہاں فرات بند ہو چکا ہے تو جینے کا کیا مطلب کیا حوض کوسر بھی نہ پیوں تو ان کی ماں نے کہا علی اکبر اللہ حافظ جاؤ علی اکبر چلے گئے علی اکبر چلے گئے امام علی مقام نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر بٹھایا ان کے کمر پر پٹا باندھا امامہ پہنایا تلوار ہاتھ میں دی کہا جاؤ بیٹا چلے جاؤ جب وہ بڑھنے لگے بوڑھا بھاپ ہے چھپن سال کی عمر ہے پیچھے سے پکارنے لگے محلن محلن پھٹا تھوڑا آئستے سے جا آئستے جا تیرا گرنا مجھے پسند نہیں ہے گھوڑے پر سے تو نہ گر جائے امامہ علی مقام نے لڑوں سے پالا تھا اس شہزادے کو اپنی زندگی کی فصل بہار جب سامنے جا رہی ہو اور اس وقت باپ اور ماں کی قیفیت کیا ہوتی ہے میرے عزیزوں یہاں ہم جو غم کر رہے ہیں یہ کچھ نہیں جو اس مقام پر ہوں گے ان کی قیفیت کو پوچھو ان کے تو آنسوں سوک چکے تھے پانی بینے کبھی کوئی طریقہ نہیں رہ گیا تھا حسین ابن علی نے دھو مرتبہ پیچھے بھلایا علی پیچھے آؤ وہ واپس آتے تو ایک ہی بات امام حسین کہتے کہ بیٹا تم ظالموں میں گھر جانا تو صبر کا دامن مت چھوڑنا کوئی جملہ تمہارے زبان سے غلط نہ نکلنے پائے اہلِ بیعت کسی کو گالی نہیں دیتے تم گالی گلوچ نہیں کرنا یہ پیغامات امام حسین کے تھے علی اکبر نے سر جھکایا اور اپنے بابا کی اجازت لے کر کہ یہ شہزادہ چلا اللہ اللہ یہ آواز دیتے رہے کوفہ کے وہ شریک لوگوں میں سے یزیدی لشکریوں میں سے لوگ کہتے ہیں پہلی مرتبہ جب علی اکبر نمودار ہوئے ان کی پیشانی پر اتنا نور تھا کہ ہم دیکھ کر کے دنگ رہ گئے اتنا حسین و جمیل چہرہ ہم نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا لیکن ظالموں نے دنیا کی لالچ میں اسی حسین چہرے پر تلواریں اور تیر چلانا شروع کیا علی اکبر اتنی دھیر تک لڑتے رہے بلکہ روایات یہ بتاتی ہیں کربلا کے میدان میں امام حسین کے بعد سب سے زیادہ وقت تک اگر کسی نے مقابلہ کیا ہے تو ان کے بیٹے علی اکبر نے مقابلہ کیا ہے سیدنا علی اکبر اتنی دھیر تک لڑتے رہے ادھر ان کی ماں ان کی ماں حسین ابن علی کی زوجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بہو ہے اپنے گھر میں اندر بیٹی ہیں اور ان کے پاس ایک جبہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت تھے وہ پکڑ کر کے دعائیں کر رہی تھی دعائیں کر رہی تھی پتہ نہیں وہ خیمے میں بیٹھ کر دعاؤں میں مصروف تھی جب علی اکبر دھوپہر کے وقت لڑتے رہے کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا لوگوں نے آپ کو اس قدر دوڑایا وہاں پر گھوڑوں کو کہ آپ شدت پیاس سے بلبلانے لگے زخموں سے چور تھے پیشانی پوری لہو لہان تھی حتیٰ کہ کتابیں لکھتی ہیں کہ آپ کے آنکھوں سے بھی خون جاری تھا ناک پھٹ چکی تھی اور ناک سے خون جاری تھا وہ ہمشبیح رسول کا چہرہ خون میں گرا ہوا تھا لیکن بیچ میں ایک مقام ایسا آیا کہ حسین کا کوئی شہزادہ واپس تو نہیں آیا علی اکبر گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس آئے خیمے کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہا یا بتا اے ابا حسین ابن علی خیمے سے دھوڑ پڑے علی اکبر کو دیکھا تنابیں پکڑ لیں اور ان کی رکاب کو تھام لیا وہ سے دیئے خون ساف کیا کہا بیٹا کیسے آنا ہوا کہا العتش العتش پیاس کی شدت نے مجھے پھر دوبارہ یہاں لائے پیاس کی شدت ہے تین دن کا پیاسہ پانی نہ مانگے تو کیا مانگے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی کھوڑے کی رکاب پکڑ کر کھڑے ہیں اسی اصنا میں بی بی زینب نے شہربانو کو دیکھا کہ یہ دعاؤں میں مصروف ہیں پوچھا بی بی کیا دعا کر رہی ہو کہا رسول اللہ کا جببہ ہے میں نے سنا ہے اس کو پکڑ کر دعا کریں تو کبھی رد نہیں ہوتی میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے اے مالک و مولا تو نے یوسف کو یاکوب کے پاس لوٹایا تھا برسو بات ایک بار میرے علی اکبر کو میری طرف ایک بار لوٹا دے ایک بار لوٹا دے زینب نے کہا بی بی تیری دعا قبول ہوئی جا دیکھ خیمے کے باہر تیرا جوان بیٹا علی اکبر کھڑا ہے بی بی باہر آئی دیکھ کر فرت محبت سے چیخ پڑی اے مولا تو کتنی جلدی دعائیں سنتا ہے اے بارِ الہا تو کتنی جلدی دعائیں سنتا ہے علی اکبر واپس خیمے کے پاس آئے ماں کو پکارا اور کہا مجھے پیاس ستا رہی ہے حضرت بی بی شہربانو کہتی ہیں اندر دوڑتی گئی پورے کربلا میں دردناک منظر ہے کہتی ہیں جو مشکیزہ تھا اٹھا کر بار بار جھٹکتی تھی ایک بون تو پانی مل جائے وہ سوکھے مشکیزے کو جھٹکتی رہ گئی ایک بون بھی پانی اس سے نہ نکلا پھر رکھتی تھی منظر وہی یاد آتا ہے ایک بار بی بی حاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے دوڑ لگائی تھی سفا اور مروہ کے بیچ یہاں حسین کی زوجہ چھے سے سات مرتبہ مشکیزہ اٹھاتی تھی جھٹکتی تھی پھر رکھتی تھی پھر اتمنان نہیں ہوتا پھر اٹھاتی جھٹکتی چاید کچھ پانی نکل جائے جب کچھ پانی نہ نکلا تو امام حسین نے اپنی انگلی شہادت کی انگلی علی اکبر کے موں میں دی کہا جب میں بچپن میں پیاسا ہوتا میرے آقا مجھے اسی طرح سے اپنی زبان دیتے تھے اور انگلی اپنے موں میں رکھتے تھے بیٹا تو میری انگلی چوسلے تیری پیاس ختم ہو جائے گی جوان علی اکبر نے مولا حسین کی انگشت مبارکہ کو چھوما اور اس کے بعد پھر واپس پلٹ گئے یہ حسین کے بیٹے کا آخری دیدار تھا وہ آخری سلام تھا بیویاں رخصت کر گئیں اور اس کے بعد یہ علی کا لال یہ شہزادہ حسین لڑتے ہوئے بھڑ گیا اب انہوں نے دیکھا کہ موت میری بہت قریب ہے یزیدیوں کو للکارتے ہوئے ان کے صفوں میں گز گئے صفے درہم برہم ہوئیں لیکن جیسی ہی صفوں میں اندر داخل ہوئے عمر بن سعد نے گھیرا لگایا اور کئی لوگوں کو گھیر کر کے حملہ کرنے کا حکم دیا علی اکبر کو گھوڑے سے اتارا گیا اور ان کے جسم کے ساتھ مصلح کیا گیا امام علی اکبر کی ناک کو کھاٹا گیا ان کے کان کو کھاٹا گیا ان کے ہونٹ کھاٹے گئے ان کی انگلیاں آلک کی گئیں حسین کے شہزادے کے تکڑے تکڑے ہو گئے لیکن میرے عزیزوں ہزار تکڑے ہو جائیں قرآن پھر بھی گواہی دیتا ہے خبردار انہیں مردانہ کہنا اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ زندہ ہے علی اکبر کو اٹھا کر میدان کربلا میں جیسی پھیکا گیا حسین ابن علی دوڑتے ہوئے آ رہے تھے اور اپنے جبے کو سنبھالتے ہوئے کہ ہائے میرا علی ہائے میرا علی اکبر لیکن اسی اصنا میں روایت یہ بتاتی ہے گھوڑوں کا ایک جھنڈ آیا جو امام حسین کے سامنے سے گزرتے ہوئے ان کے جوان بیٹے کی لاش کو رونتے ہوئے چھلے گئے یہاں تک کہ لاش اٹھانے تک نہیں دیا علی اکبر کی لاش کو گھوڑوں نے رونت دیا حسین ابن علی واپس چلے آئے خیمے میں چلے آئے اور اس کے بعد یہ بے کا سی ایسی تھی کہ درد سنائے تو کس کو سنائے آپ نے پکار کر کے کہا حل من ناصرین ینسورنا ہے کوئی مدد کرنے والا جو ہماری مدد کے لئے آئے گا کوفہ میں سے کوئی آنے والا نہیں تھا آپ نے پکار پکار کر کے لوگوں سے کہا کیا میرے گھر کی بے بسی تم سے نہیں دیکھی جاتی اب یہاں حالات ایسے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہزادہ اب گھر میں کوئی باقی نہیں تھے اور پیاس کی شدت ایسی تھی دو پہر کا وقت کڑی دھوپ آشورہ کا دھن اور آج بھی جھائیں آپ کربلا کی جو گرمی ہے گرمیوں کے موسم میں جاؤ گے تو تمہارے پیر جل جائیں گے اگر بینا چپل کے تم نے وہاں پر چلنے کی بھی کوشش کی تو تمہارے پیروں میں عابلیں پڑ جائیں گے ان شہزادوں کے پیروں سے چپلیں تک چھین لی گئی تھی گرم ریت پر انہیں دوڑایا گیا تھا حسین ابن علی نے بیبکسی اور بیبسی کی طرف دیکھا آپ کے بھائی ابباس علمبردار کھڑے ہوئے کہا مولا مجھے اجازت دے میں کسی طرح ان سے بھڑ جاؤں گا اور پانی لیاؤں گا کہا کہ پانی کا چھوڑ دو ہمارے گھر کی فکر کرو کہا مولا آپ کی بچی سکینہ بار بار کہتی ہے چچا کیا مجھے ایک چلو بھی پانی نہیں پلا سکتے کیا مجھے تھوڑا سا پانی آپ نہیں دے سکتے سکینہ کی عمر نو سال کی تھی نو سال کی بچیاں ہمارے سامنے میرے عزیزو وہ کلیاں ہوتی ہیں وہ پیار کرنے کی ہوتی ہیں محبت سے دیکھنے والی بچیاں ہوتی ہیں ہم تو کانٹا بھی چپنے نہیں دینا چاہتے ہماری بچیوں کو سکینہ بے یار و مددگار خیمے میں جب اپنے چچا کو پکارنے لگی کیا چچا سارے شہزاد پانی سے پیاسے چلے گئے کیا بچیوں اور عورتوں کو بھی پانی نہیں دیا جائے گا حضرت عباس نے کہا سکینہ تم نے میرے جوش کو للکا رہا ہے لاؤ مشکیزہ اور میں پانی لا کر کے رہوں گا تم انتظار کرنا دیکھ کہ میں ابھی پانی لاتا ہوں اور پورے خیمے کو پلاتا ہوں مشکیزہ اٹھایا ہے اور چل پڑے دریائے فرات پر آپ تلواروں سے مقابلہ کرتے ہوئے پورے یزیدی لشکر کو چھانٹ دیا اور کوفہ کے یہ بزلوں کی فوج میں سے نکلتے ہوئے دریائے فرات تک پہنچ گئے فرات میں پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا پانی جوش مارتا ہوا تھنڈا پانی ندی کا میٹھا پانی اور مشکیزہ ہاتھ میں ہے اٹھایا میرے عزیزو آج افتاری کا منظر مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم دن بھر کے بھوکے ہوتے ہیں سامنے تھنڈا شربت رکھا ہو میٹھا پانی رکھا ہو ازان کیا ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم اٹھائے اور پی جاتے ہیں کس کا افتار کس کا روزہ ہے یا نہیں ہمیں اس کی خبر نہیں مولا عباس کو دیکھو چلو اٹھایا اور کہا کہ میں تھوڑا پانی پیلوں پھر مشکیزے میں بھروں اس کے بعد اپنے ہاتھ کو کوسنا شروع کیا برا ہو تیرا تُو نے حسین کے بغیر پانی پینے کا سوچا کیسے چلو سے پانی پھیک دیا اور کہا مولا حسین اپنے خیمے میں پیاسے بچے درپ رہے اور عباس یہاں پہنچ گیا ہے تو کیا پانی پی لے گا ایک کترہ بھی پانی نہیں پیا پورے مشکیزے میں پانی بھر لیا اور اس کے بعد چل پڑے جب جیسی ہی چلے یہ زیدیوں کے ساتھ حملہ ہوتا رہا اور لوگوں نے پکار کر کے کہا عمر بن سعید نے اے لوگوں خیمے حسین تک پانی جانے نہ دینا اگر پانی چلا گیا تو پھر جنگ بھاری پڑ جائے گی ہمارے لئے یہاں پر جنگ لمبی ہو جائے گی لہذا باس کو روکو کسی طرف سے ایک ظالم آیا جس ہاتھ میں آپ نے مشکیزہ پکڑا تھا اس ہاتھ کو اس نے تلوار سے کٹ دیا مونڈے سے ہی ہاتھ گر گیا آپ نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ اٹھایا ظالم نے تلوار چلا ہی دوسرا ہاتھ بھی کٹ دیا عباس کو اسی لئے کہا جاتا ہے کفین ازل کفین دو ہاتھ والا سب دو ہاتھ والے ہوتے ہیں لیکن عباس الامبردار کے دونوں ہاتھ جیسی نکلے اب بھی مایوسی نہیں تھی اپنے داتوں سے مشکیزہ اٹھا لیا وہ پانی کا مشکیزہ جو ہوتا تھا چمڑے کا داتوں سے اٹھا لیا اور کہا میں پہنچا کر کے رہوں گا خیمہ حسین میں پکار عباس اے سکینہ میں پانی لا ہوں گا تو خوب پینا کٹے ہیں بازو چھدہ ہے سینہ ابھی میں کٹے ہیں بازو چھدہ ہے سینہ یہ عباس الامبردار کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے اسی حسنا میں ظالموں نے ایک تیر ایسا چلایا کہ وہ سیدھا تیر آپ کی آنکھ میں گھس گئے آپ کی بھائیں آنکھ کی پتلی باہر آگئی اب تو حال یہ تھا کہ میرے عزیزو تیر نکالنے کے لئے ہاتھ بھی تو نہیں تھے تیر اگر کھیچ کر کے نکالا جائے ہاتھ بھی نہیں تھے اور ظالموں نے تیر برسانا شروع کیا عباس اب تک نہیں روئے ہاتھ کٹ گئے آنکھ میں تیر چپ گیا رونا نہیں آیا اسی حسنا میں کسی نے آ کر کے مشکزہ پھوڑ دیا پانی کا عباس کا سبر نہیں ہو سکا چیخ نکل گئی ہائے مردود تُو نے کیا کیا میرے ہاتھ لے لیا آنکھ پھوڑ دیا ٹھیک تھا لیکن یہ پانی میں سکینہ تک پہنچا کر آ جاتا آپ اسی غم میں نیچے زمین پر گر گئے ہیں سوچو جو گھوڑے پر بغیر ہاتھوں کے گیرا ہوگا کیسے گیرا ہوگا تم اگر اوپر سے گیروگے تو ہاتھ وغیرہ سے اپنے آپ کو سنبھال لوگے دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں سے جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہو چاہے وہ مو کے بل گیرے کہ سر کے بل گیرے کس طرح سے گیرا ہوگا جبکہ ایک آنکھ میں تلوار ہے پکارا اپنے بھائی کو اپنے بھائی امام حسین کو پکارا مولا حسین دوڑتے ہوئے آئے راویوں نے لکھا ہے کہ حسین ابن علی اتنی تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے کہ پورا امامہ کھل گیا تھا اور کپڑے علج گئے تھے دورتے ہوئے آئے ابباس کو اٹھایا سر لیا اب بھی جان باقی تھی کہا امامہ علی مقام سے کہ ہاتھ دونوں نہیں ہیں تیر آپ اپنے ہاتھ سے نکال لیں دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے امامہ علی مقام نے تیر آنکھ سے نکالی تو آنکھ کی پتلی بھی تیر کے ساتھ باہر آ گئی دوسری آنکھ میں خون جمع تھا ابباس اسی اصنا میں کہہ رہے تھے مولا بس دو تین خواہشیں ہیں دو تین خواہشیں ہیں کہا ابباس کہو تو صحیح کہا پہلی خواہش یہ ہے کہ آنکھ پر جمع ہوا خون صاف کر دیں آخری بار ایک بار آپ کے چہرے کو دیکھ لوں ایک بار آپ کا دمکتا ہوا چہرہ دیکھ لوں مولا حسین نے اپنے امامے کے کپڑے سے ان کی آنکھیں صاف کی جب آنکھ کھولی تو ابباس سے کہا اور کیا خواہشیں بتا ہو کہا مولا میری لاش کو اٹھا کر خیمے کی طرف مت لے جانا خیمے کی طرف نہ لے جانا کہا کیوں ساری لاشیں تو میں نے وہیں جمع کی ہیں کہا ابباس کہنے لگے مولا اس لیے کہ میں سکینہ کا مجرم ہوں میں اس کے لیے پانی کا وعدہ کرایا تھا بغیر پانی کے واپس میری جانے کی حمت نہیں ہے میری لاش کو یہی چھوڑ دیں اللہ کے واسطے میری لاش خیمے تک نہ پہنچائیں کہیں سکینہ نہ راز نہ ہو جائے کہیں وہ میرے خلاف نہ بولنے لگے کہ پانی کا وعدہ کیا اور لایا نہیں ابباس علم بردار یہ گفتگو کرتے کرتے اچانک ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور روح نکل گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ چھپن سال کے بڑاپے میں حسین ابن علی کھڑے ہوئے اپنی کمر پر یوں ہاتھ رکھا مولا اب میری کمر ٹوٹ گئی اب میری ریڑ کی ہڈی ٹوٹ گئی کیونکہ ابباس کو مولا حسین اپنے ریڑ کی ہڈی کہتے تھے حسین ابن علی رضی اللہ حضرت ابباس کو اٹھائے ہیں پھر لے آئے ہیں بیویوں نے پوچھا ابباس پانی لانے کے لئے گئے تھے لے آئے کہاو پانی تو نہیں لے آئے وہ خود پینے کے لئے نانا کے حوزے کوثر چلے گئے ہیں وہ جا چکے ہیں عورتوں میں غم کا ماحول تھا اب جوانوں میں کوئی نہیں باقی ہے اور اندر موجود مام حسین ابن علی کی زوجہ محترمہ ام البنین یا ام رباب جو علی اسغر کی ماں تھی رغایت کے اختلاف کے ساتھ چھے ماں کے بچے کو لے کر آئی کہا مولا میرا دودھ سوک گیا ہے جب عورتیں کھائیں نہ پیئیں تو دودھ تو سوک جائے گا کہنے لگیں کہ جائیں آپ یزیدیوں کو یہ بچہ دکھائیں اگر یزیدیوں کو رحم آ گیا تو اس بچے کو کچھ پانی پلا دیں گے تو مولا حسین بچے کو اپنے جبے میں سنبھال کر لیا آئے کہا اے ظالموں اے یزیدیوں تم نے میرے گھر کے ہر فرد کے ساتھ جو سلوک کیا وہ صبح سے ایک تماشا بنا ہوا ہے تم نے فاطمہ کے گھر والوں کے خون کے ساتھ اپنے ہاتھ رنگیں ہیں دیکھو یہ چھ مہینے کا بچہ ہے ابھی بولتا نہیں اس کی ماں کے سینے میں دودھ بھی سوک گیا ہے تم چاہو تو اسے چند کترے فرات کے پلا دوں ادھر سے آواز آئی شمر زل جوشن نے کہا اے حسین تم جھوٹے ہو تم جھوٹ بول رہے ہو بچے کے نام پر تم خود پانی پینا چاہتے ہو بچے کے نام پر تم خود پانی پینا چاہتے ہو حسین ابن علی نے کہا اے ظالموں اگر تم ایسا لگتا ہے تو یہ بچہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں لو تم ہی پیلاو ظالموں نے کہا شمر زل جوشن نے کہا جاؤ حسین کے ہاتھ سے بچہ لے لو ہم دیکھیں گے کہ اسے پانی کیسے پلانا ہے حسین ابن علی کے پاس آئے اس وقت بھی ظالموں کے پاس یہ تنا رحم نہیں تھا کہ چھے ماہ کے بچے کو پانی پلا تھے خولی بن یزید یا شمر زل جوشن کا ایک معتمد خاص تھا اس نے کہا کہ یہ قصہ ہی تمام کر دو حسین پھر کبھی پانی نہ مانگنے آئے کسی کا زوردھار ایک تیر چلایا وہ تیر سیدھے نن علی اصغر کے حلقوم میں آ کر چھپ گیا وہ بچہ ایک آہ بھرا اور جیسی نرم و نازک گلے میں تیر گیا ہوگا خون کا فوارہ اچھل کر حسین کے چہرے پر آیا امام علی مقام نے اپنا چہرہ صاف کیا دیکھا تو شہزادہ آنکھیں پھار کر حسین ابن علی کو دیکھ رہا تھا اور گلے میں تیر چوبا ہوا اب تو رونی کی آواز بھی نہیں تھی آواز بند ہو گئی تھی حسین ابن علی نے تیر نکالا اور بارگاہ مولان میں رب ذل جلال کے حضور آگے بڑھایا کہا اے رب ذل جلال تیرے نبی کے دین کے لئے میری اس قربانی کو بھی قبول فرما لے اس بچے کو اپنے دربار میں قبولیت کا مقام دے دے اس بچے کو سسکیاں لیتے ہوئے حسین نے جب دیکھا ہوگا کیا قیفیت ہو سکتی ہے میں نے دیکھا ہے لوگوں کو چیختے ہوئے روتے ہوئے ہمارے بچے کسی کام کے نہیں ہمیں معلوم نہیں ہمارا بچہ ڈاکو بنے گا کی ڈاکٹر بنے گا لیکن پھر بھی اگر کچھ ہو جائے تو ہم روتے ہیں وہ رسول کے شہزادے تھے وہ فاطمہ کے لاد لے تھے ان بچوں کو پوری دنیا کی امامت کرنا تھا وہ بچے جب حسین کی گود میں دم توڑ رہے تھے ان کی قیفیت کیا رہی ہوگی آنکھوں میں آنسوں تک نہیں رہ گئے تھے مولا حسین اس بچے کے اوپر چھادر ڈال لیتے ہیں چھپا کر کے خیمے میں لے آتے ہیں کسی کو نہ بتایا جائے کہ بچے کے غم سے سب بے حال ہو جائیں گے جب خیمے کے قریب پہنچے تو علی اسغر کی مہا زوجہ حسین پوچھتی ہے کیا بچہ پانی پی چکا بہت دیر سے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے خاموش ہے بچہ کیا انہوں نے پانی دے دیا خدا ان کا بھلا کرے حسین ابن علی نے کہا ام البنین ام لیلہ تمہارا بچہ اب کبھی نہیں روے گا تمہارا بچہ اب کبھی تم سے پانی نہیں مانگے گا انہوں نے ایسا پانی پلایا ہے کہ تمہارا بچہ اب کبھی تم سے دودھ بھی نہیں پوچھے گا اور چہرے سے ایک چادر ہٹائی تو دیکھا کہ خون میں لطپت بچہ تھا اس لاش مبارکہ کو اس زوجہ امام حسین کی گودھ میں ڈالا گیا اس زوجہ پر لاکھوں سلام کہ نہ سینہ ٹھوکا نہ ماتھا پیتا بلکہ اس بچے کو جگہ جگہ سے چومتی رہی کہا رب ذل جلال نے اپنی امانت واپس لی ہے میرے مولا نے اپنی امانت واپس لی ہے ہاں دنیا میں ایک تاریخ رقم رہے گی لڑتے ہیں شہ سوار بڑے بڑے میدان میں میدان جنگ میں جہاد کے لیے جاتے ہیں بڑے بڑے پہلوان لیکن میرا چھ مہینے کا بچہ خیامت تک ایسا کوئی پہلوان نہیں آئے گا تاریخ رقم ہو گئی کہ چھ مہینے کا بچہ بھی یزیدیوں کے ساتھ لڑ کر کے آیا ہے یہ حسین کا گھرانہ تھا علی اصغر کی شہادت کے بعد گھر میں ایک عجیب سی قیفیت تھی اللہ اکبر یہ آخری وقت ہے میرے عزیز ہو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سوائے ان کے بیٹے زین العابدین کے جو بیمار تھے ان کی عمر بائیس سال کی تھی کمزور تھے بخار زدہ تھے لیٹے ہوئے خیمے میں بخار سے ان کا جسم تپ رہا تھا وہ سارا منظر وہ اپنی بیماری میں دیکھ رہے تھے اب کوئی باقی نہیں تھا بچے کو تک نہیں چھوڑا تو کون باقی رہے گا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا قرآن کو جلدی سے کھولا تلاوت کرنے لگے اچانک خیمے کے دروازے پر دیکھا آہٹ محسوس ہوئی تو اٹھا کر کے چہرہ دیکھا تو امام زین العابدین جببہ پہن کر کھڑے ہیں کہا بابا اجازت دے دے مولا حسین ترپ کر اٹھے کہا زین العابدین میرے گھر میں اب بچا کون میرے بعد ان بیویوں کو کون دیکھ پھال کرے گا ان عورتوں کو کون لے جائے گا اور میری نسل تم سے ہی تو چلنی ہے امام سجاد زین العابدین کو مولا حسین نے روک دیا بستر پر لٹا دیا اور کہا کہ اب میرا وقت ہے میرا مقام ہے اسی حسنہ میں عورتوں کو کچھ نہیں کہا فضہ کنیز تھی فاطمہ زہرہ کی بلایا اے فضہ جاؤ اندر بی بیوں کے پاس ایک صندوق ہے اس صندوق میں ایک جببہ رکھا ہے وہ جببہ اٹھا لاؤ لیکن خبردار زینب کو مت بتانا زینب سے مت کہنا وہ فضہ گئی جلدی سے وہ صندوق چاہ کھولنے لگی اور جببہ اٹھایا تو بی بی زینب دیکھ لی کہا کیا کر رہی ہو کہا یہ جببہ لے جانے کے لئے مولا نے حکم دیا ہے وہ دورتی ویائی لا ہوں میں یہ جببہ لے کر کے جاتی ہوں وہ خود اپنے ہاتھوں سے لے آئی مولا حسین کے خیمے میں اور وہ جببہ لا کر کے دیتی ہے اور پہناتی ہے امام حسین نے کہا زینب تجھے معلوم ہے امہ کہتی تھی فاطمہ تو زہرہ نے کہا تھا حسین یہ جببہ سنبھال کر رکھنا یہ تیرے بابا حیدر کرار کا ہے جو رسول اللہ نے انہیں دیا تھا اور مجھے وسیعت کی تھی فاطمہ تیرا بیٹا جب بھی مسئیبت میں آئے تو یہ جببہ اسے پہنا دے نہ زینب کہتی ہے سچ کہہ رہے ہو بھئیہ مجھے بھی ماں نے کہا تھا کہ زینب حسین کبھی اگر مسئیبت میں آ جائے اگر وہ جببہ بھول جائے تو اپنی ہاتھ سے پہنا نہ دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھایا ماں کی وسیعت پر حمل کیا وہ کیسا منظر تھا جب حسین دولہ کی شکل اختیار کر گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماما پہنا ہوا ہے اور جببہ مبارکہ حیدر کرار کا جو رسول کا عطا کیا ہوا ہے جعفرِ تیار کا پٹہ باندھا اور امیرِ حمزہ اللہ تعالیٰ نحو کی تبرکات آپ کے ساتھ تھے تلوار حیدرِ کرار کی ذلفقار آپ کے ہاتھ میں تھی یہ سارا منظر پورے خیمے کو رولا گیا جیسے کوئی جوان شہزادہ دولہ برات میں جاتا ہے خیمہِ حسین سے یہ پوری تیاریوں کے ساتھ حسین ابن علی نکل رہے تھے مجھے منظر یاد کر کے بڑا دکھ ہوتا ہے آج ہم اپنے حجرے سے کبھی نکلتے ہیں تو پھر یاد آتی ہے حسین تو خیمہ گاہ سے نکلے تھے قتل گاہ کی طرف آج تو ہم امن کے لئے باہر نکلتے ہیں تو سجھ سور کر کے نکلتے ہیں وہ بارگاہِ مولا میں نکل رہے تھے اسی غصنہ میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہو الكریم باہر جانے کی تیاری میں ہے بیویوں کی ایک آہ نکلی بیوی زینب نے کہا اور بیوی سکینہ نے کہا سارے گھر کی عورتوں نے کہا بابا بھئیہ آپ کس کے حوالے ہمیں چھوڑ جا رہے ہیں حسین ابن علی نے پیچھے عورتوں کی طرف دیکھا کہا میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر جا رہا ہوں سب خاموش ہو جاؤ میرے بعد کوئی نوحہ نہیں کرنا میرے بعد کوئی ماتم نہیں کرنا اس کے بعد صبر کی تلقین کی اور پھر آخری وسیعت یہ تھی خاندان نبوت کی بچیاں کبھی بے آبرو نہیں ہوتی بے ہجاب نہیں ہوتی کسی کا پردہ ہٹنے نہ پائے کسی کا ہجاب سرکنے نہ پائے ساری بیویوں نے سلام کیا مولا حسین نکل کر اپنے گھوڑے ذلجناح پر آئے یہ بڑا عزیز گھوڑا تھا حسین ابن علی کا بڑا وفادار گھوڑا ہے ذلجناح کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ حسین کی سواری پوری زندگی بھر وہ لے کر گھومتا رہا ذلجناح حسین ابن علی کی پیاس کی وجہ سے جب اسے پانی ملتا تو کبھی پیا نہیں کرتا تھا یہ روایات بتاتی ہیں حسین ابن علی کے بعد اس گھوڑے نے کبھی پانی نہیں پیا زندہ تو رہا لیکن کبھی پانی کو مو تک نہیں لگاتا تھا وہ ذلجناح سوار جس کو تیار کر کے خیمے کے باہر کھڑا کیا گیا ہے مولا حسین جیسی گھوڑے پر بیٹھے بیویوں کی ایک الویدائی آواز آئی الویدائی آواز آئی کہ حسین جاؤ خدا تمہارا بھلا کرے اللہ تمہارا محافظ ہے گھوڑے کو ایڈ لگائی مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا تھا گھوڑا آگے نہیں جاتا تھا ذلجناح کو مولا حسین نے کہا اے ذلجناح تو نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی آج تک تو نے میری کبھی حکمہ دولی نہیں کی تو گھوڑے کو پھر ایڈ لگائی اور اس کے کان بکڑ کر کے کھیچا وقت بہت کم ہے حسین کے پاس چل آگے بڑھ چل آگے بڑھ آج تُو اپنے جوہر دکھا مولا حسین پکارتے رہے گھوڑا آگے نہیں بڑھتا رہا اور گھوڑا جھک کر کے اشارے سے پیروں کی طرف دکھا رہا تھا حسین ابن علی اتھر کر کے دیکھتے ہیں بی بی سکینہ سامنے دونوں گھوڑے کے پیر پکڑ کر بیٹھی اور ذلجناح سے کہتی ہے اے ذلجناح کیا تُو بابا کو آخری بار لے جا رہا ہے کیا آپ تُو آخری بار لے جا رہا ہے ہمارے گھر کی تمام روشنیاں تُو لے جا رہا ہے ہمارے گھر کا سورج غروب کرنے لے جا رہا ہے بچی چھوٹی سی گھوڑے کے سامنے کے پیروں کو پکڑ کر بیٹھی مولا حسین گھوڑے سے اتھر آئے بی بی سکینہ کو اٹھا لیا گود میں اٹھا لیا ماتھے کے بوسے لیے اور کہا سکینہ تُو نے علی اصغر کی موت پر صبر کی علی اکبر پر صبر کیا سارے لاشیں تُو نے دیکھی اب تُو اپنے بابا کے ساتھ بھی صبر کا مظاہرہ کر تُو اپنے بابا کے ساتھ بھی صبر کا مظاہرہ کر بی بی سکینہ کو اسی طرح لوٹا دیا گیا وہ خیمے میں جا کر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی چوکھٹ پر کھڑی رہ گئی مولا حسین نے گھوڑے کو ایڈ لگائی کھوڑا چھڑانگ لگاتا ہوا میدانِ کربلا میں اتھر پڑا پھر ایک آخری خطبہ حسین ابن علی نے دیا مولا حسین نے آخری خطبہ دیا وہ خطبہ یہ تھا حمد و صلات کے بعد آپ نے پکار کر کہا اے یزید کی طرف سے آنے والے لشکریوں کیا تم میری حیثیت کو نہیں جانتے اگر تمہیں معلوم نہیں تو اب بھی بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے رسول کے زبان سے میری تعریف میں میری فضیلت میں جو حدیثیں سنی ہیں بیان کریں گے جاؤ تم ان سے سن لو صحابہ اب بھی باہیات ہیں کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں کیا میں حیدر کرار علیہ مرتضہ کا شہزادہ نہیں ہوں کیا رسول اللہ نے میرے لئے یہ نہیں فرمایا کہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے کیا تمہیں معلوم نہیں میرے آقا میرے لبوں کے بوسے لیا کرتے تھے میری گردن کو سنگھا کرتے تھے کیا میرا خون تمہارے لئے حلال ہے یہ تقریر اتنی لمبی ہو گئی حسین ابن علی کی اس آواز پر یزیدیوں میں سناٹا چھا گیا کئی لوگوں کے آنکھوں سے آنسوں بھی نکل پڑے اور یزیدیوں میں جب یہ ماحول ہوا تو شمر ظل جوشن عمر بن سعد جو بدبخت ازلی تھے انہوں نے بھڑکانا شروع کیا اور بیچ تقریر میں ہی امام کے تیر برسانا شروع کیا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تقریر آپ کے لبوں کی طرف تیر برسانا شروع کیا کہا کہ بند کرو اب اپنا بیان تقریر بند کرو مقابلے کے لئے تیار ہو جاؤ امام حسین نے دیکھا کہ یہ اب کسی طرح باز آنا نہیں چاہتے میرا خون پی کر کے ہی انہیں سکون ملے گا تو آپ نے پھر اپنی تلوار لہرائی جو سامنے آتا تھا اسے کاٹتے چلے گئے جو جس طرح سے آتا تھا اسے قتل کرتے گئے حسین ابن علی اتنی مرتبہ خیمے کی طرف آتے تھے اور اپنی بیویوں کو دیکھتے اور پھر چلے جاتے تھے یہ دو پہرز کا وقت تھا زہر کا وقت قریب آیا اور حسین ابن علی امدازہ کرے وہ چھپن سال کی بڑھاپے کی عمر ہے جو تین دن سے پیاسا ہے تین دن سے بھوک کی شدت الگ ہے اور پھر جو جوانوں کی لاشیں اٹھایا وہ الگ مسئلہ ہے میاں دو چار اینٹیں اٹھاؤ تو تمہارے کندے دکھنے لگ جائیں گے دو چار پتھر اٹھاؤ تو تمہارے ہاتھ میں ورما جائیں گے ہم نے دیکھا ہے اور تنہا حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک دو نہیں تقریباً چالیس لاشیں اٹھائی دن بھر میں چالیس سے زیادہ لاشیں اٹھائی بچوں کی الگ جوانوں کی الگ بوڑھوں کی الگ ان لاشوں کو اٹھا کر کے وہ بوڑھا جسم کیا کمزور نہیں ہوا ہوگا پیاس الگ ہے بھوک الگ ہے بی بیوں کا رونا الگ ہے انہیں بے بسی پر چھوڑ کر آنا یہ غم الگ ہے ہم تو بے حال ہو جائیں گے ہم تو غموں سے مر جائیں گے اسی لئے صبر حسین پر میں سمجھتا ہوں دنیا کے کوئی شخص پہنچ نہیں سکتا اس استقامت پر کوئی نہیں پہنچ سکتا حسین ابن علی دو پہر کے وقت مولا حسین کربلا کے میدان میں گھر گئے تنہا علی کا لال خاروں میں گھر گیا وہ فاطمہ کا لادلہ ہزاروں میں گھر گیا اب حسین ابن علی کے متعلق جو میں نے شروع میں کہا تھا فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے میاں نے اہلِ بیت درمیانِ اہلِ بیت رسول اللہ کے شہزادے نے پھر للکارا لوگوں کو للکارتے رہے اور قتل کا یہ بازار کرم ہوتھا عمر بن سعد نے کہا حسین نے تنہا پچاسوں لوگوں کو مار دیا تم تنہا حسین کو کیوں نہیں مار پاتے تنہا حسین کو کیوں نہیں مار پاتے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک رواہت میں یہ بھی بتا دوں میرے عزیزوں اس حالت میں بھی حسین ابن علی نے سخاوت کا دریا نہیں روکا تھا آپ کی شان یہ تھی کہ عبداللہ نام کا ایک شخص کوفہ کا رہنے والا وہ اس وقت کوفہ میں نہیں تھا جب یہ مارکیں سر ہوئے تھے وہ چھ مہینے کہیں تجارت پر گیا تھا واپس آیا تو اس نے کوفہ میں دیکھا پورا بازار خالی ہے گھر خالی ہے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کیا ہو گیا کوفہ میں سب دکانیں بند ہیں سب گھر میں تالے لگے ہوئے اس کی بیٹی نے کہا سنا ہے حاکم وقت کے خلاف کسی شخص نے بغاوت کی ہے اور اس باغی کا سر کو چلنے کے لئے پورے کوفہ والے گئے ہیں عبداللہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں تھا کون سا باغی ہے کس نے بغاوت کی اور پھر ان کی بیٹیوں نے کہا ابباجان آپ بھی گھر میں نہ بیٹھیں اس لئے کہ حاکم کوفہ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے اگر کوفہ میں کسی گھر میں کوئی جوان باقی رہا اور کربلا نہیں گیا تو ہم اس کو تلوار سے چلنی کر دیں گے قتل کر دیں گے تو عبداللہ کہتا ہے مجھے ڈر تھا میری جان کا بھی خوف تھا کہ اگر یہاں رہتے ہوئے پکڑا گیا تو مارا جاؤں گا کہا ٹھیک ہے میں بھی جاتا ہوں اس باغی کے خلاف اس باغی کو میں بھی مقابلہ کر کے قتل کر سکتا ہوں دیکھوں گا اپنا گھوڑا لیا تلواریں لی اور نکلنے لگا بیٹی نے کہا بابا جان بہت سارا لشکر گیا ہے اس باغی کو قتل کرنے کے لئے آپ بھی اس لشکر میں مل جائیں اور سنا ہے جنگ کے بعد مال غنیمت ہاتھ آتا ہے مال غنیمت ہاتھ آتا ہے جو بھی مال ملتا ہے وہ فوجیوں میں بانٹا جاتا ہے بابا جان مجھے یمنی عقیق پتھر بڑا پسند ہے یمن کا عقیق پتھر بڑا پسند ہے اگر وہ مال غنیمت میں مل جائے تو لیتے آ جانا عبداللہ اپنی بیٹی کو رخصت کر کے آیا وہ کہتا ہے دوپہر کا وقت تھا جب میں کربلا میں پہنچا یہ دسویں محرم تھی میں نے دیکھا ایک شخص گھوڑے پر بیٹھا ہے اور اس کے پیچھے چالیس پچاس لوگ دوڑ رہے ہیں کوئی ادھر سے آرہا ہے کوئی ادھر سے آرہا ہے میں نے لوگوں میں سے کوفیوں میں سے ایک سے پوچھا کہ ایک ہی آدمی ہے تم نے کہا باغیوں کی جماعت ہے ایک ہی آدمی ہے اور پچاس پچاس لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں لوگوں نے کہا ہاں وہ تنہا پچاس پر بھاری ہے کسی کے ہاتھ نہیں آرہا اکیلا تو اس کے سامنے کوئی جائی نہیں سکتا ہے عبداللہ نے کہا میں نے یہ سن کر کہ اپنا گھوڑا بھی دوڑا دیا کہ چلو اس باغی کو میں بھی دیکھتا ہوں اگر میری تلوار سے وہ قتل ہو گیا اگر گر گیا تو انام و اکرام مجھے بھی مل جائے گا گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہ آیا حسین ابن علی کو تنہا یہ یزیدی کتے کبھی ادھر سے دوڑا رہے تھے کبھی ادھر سے دوڑا رہے تھے تنہا فاطمہ کا لال تلوار لہراتا ہوا اور لوگوں سے مقابلہ کرتا ہوا میدان کربلا میں سرگرم ہے عبداللہ کہتا ہے میں پیچھے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیا میں حسین ابن علی کے گھوڑے سے صرف دو ہاتھ کے فاصلے پر رہ گیا تھا حسین ابن علی پیچھے مرتے ہیں اور کہتے ہیں عبداللہ اور قریب آجا عبداللہ اور قریب آجا میں ڈھر گیا یہ کون باغی ہے جو میرا نام بھی جان رہا ہے میرا نام جانتا ہے عبداللہ کہتا ہے مجھے تھوڑی سی جسم میں کپکاہٹ ہو گئی خوف سا ہو گیا کہ یہ مجھے جانتا کیسے ہے کہیں میرے پہچان والا تو نہیں میں اور آگے بڑھ گیا جیسے ہی میرا گھوڑا اس کے گھوڑے کے قریب لگایا حسین ابن علی نے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر کے کہا جا تیری بیٹی نے یمنی حقیق جو مانگا تھا اسے دے دینا اس میں نگ جو لگا ہے وہ یمنی حقیق کا ہے یمنی حقیق کا نگ لگا ہے کیا تو اپنے گھر سے نکل رہا تھا تیری بیٹی نے حقیق نہیں مانگا تھا عبداللہ کہتا ہے اسی دن مجھے احساس ہوا نبی کیا ہے نبی کے شہزادے کیا ہیں نبی کا علم کہاں ہوگا میرے عزیزوں حسین ابن علی نے اس زن بھی سخاوت کے دریا کو روکا نہیں اپنی انگوٹھی نکال کر جیسے ہی عبداللہ کو دیا انہوں نے انگوٹھی جیسے ہی لیا اور سلام کیا کہاں مولا حسین اب انگوٹھی لے کر جانے میں کیا مزا ہے میں تو اپنی جان تمہارے قدموں پر نچھاور کر کے جاؤں گا یزیدیوں سے لڑتے لڑتے وہ حضرت عبداللہ بھی وہیں کربلا میں شہید ہو گئے ان کے ہاتھ میں انگوٹھی ویسی کی ویسی رہ گئی مولا حسین اس وقت بھی نوازنا نہیں چھوڑتے ہیں عطا کرنا نہیں چھوڑتے ہیں اسی لئے یہ سخاوت کا گھرانہ ہے یہ سخی لوگوں کا گھرانہ ہے اس گھرانے میں ان کی پروریش ہوئی ہے جہاں پانچ دن بھوکے رہنے کے بعد بھی اگر کوئی فقیر آتا تو اسے یہ نواز دیا کرتے تھے گھر کے ساری غزائیں دے دیا کرتے تھے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ ان یزیدیوں کے جتھے میں ایسے گھر گئے تھے دوپہر کا وقت آیا اچانک آپ کو حساس ہوا جمعہ کا دن ہے آج پوری دنیا میں میرے نانا کا خطبہ پر رہے ہوں گے لوگ اور جمعہ کی امامتیں ہو رہی ہوں گی حسین یہاں پر تنہا ہے جمعہ کی نماز بھی نہیں ہو رہی ہے مسافر پر جمعہ نہیں ہے لیکن جمعہ کے وقت کا احترام تو کرنا ہی چاہیے تھا آپ نے ان سے کہا اے لوگوں ہاں میں جانتا ہوں مسافر پر جمعہ نہیں کیا اس وقت کا احترام بھی نہیں کرو گے جنگ بندی نہیں کر سکتے جنگ تھوڑی دیر کے لیے روک نہیں سکتے کہ اس وقت کا احترام باقی نہیں اسی حسنہ میں آپ نے کہا تو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے اللہ اللہ حسین تمہارے سجدوں کو سلا دنیا آج بھی قتل ہونے والے سے آخری خواہش پوچھتی ہے تو آخری خواہش لوگ یہ بتاتے ہیں گھر والوں سے مل لوں گا فلاں وسیعت کر دوں گا یہ جائداد کے پیپر دیکھ لوں گا ہماری وسیعتیں ہماری خواہشات دنیا بھی ہوتی ہیں مولا حسین نے آخر وقت میں اگر کوئی تمنا کی تھی تو رکعت نماز پڑھنے کی تو رکعت نماز پڑھنے کی یزیدیوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھ لیں گھوڑے سے ذلجنہ سے نیچے اترے تھے مولا حسین رکعت نماز کی باندھ لی اور بالکل اتمنان و سکون کے ساتھ نماز پڑھتے رہے کسی کا خیال نہیں کیا وہ تلواروں کی جھنکار میں بھی خوف نہیں تھا کوئی ڈر نہیں تھا رکوع اتمنان سے ہو رہا ہے سجدہ اتمنان سے ہو رہا ہے پہلی رکعت بھی مکمل دوسری رکعت میں گئے عمر بن سعد اور شمر زل جوشن نے پکار کر کے کہا اے ظالموں اب کیا دیکھتے ہو یہ اچھا موقع ہے اس حسین کا خاتمہ کر دو یہی پر اس کا کام تمام کر دو خولی بن یزید نام کا ظالم بدبخت عزلی قریب آیا اور سر امام حسین پر چڑھ گیا اللہ اللہ لوگوں نے یہ تک لکھا ہے آپ کے زانو مبارک پر جب سجدے میں آدمی گھٹنے لگاتا ہے تو ایک شخص نے ان کی ران پر پیر رکھا دوسرا گھٹنا حسین ابن علی کی پیٹ پر رکھا گھٹنا رکھ کر کے ان کے اوپر زہر دیا مولا حسین کو سر مبارک جب سجدے میں تھا ایک ظالم وحشی نے اپنی تلوار سے آپ کی ظلفوں کو ہٹایا ظلفوں کو ہٹایا آپ کی ظلفیں چہرے کا حالہ بنائی ہوئی تھی سجدے میں گری ہوئی تھی حسین ابن علی نے ان کی آہت پا کر کے بھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا سر سر امام کا سجدے ہی میں رہا یقیناً امام نے سوچا ہوگا اب سر اٹھائے تو ظالموں کے لئے کیوں اٹھائیں وہ سر ہی بہتر ہے جو مولا کے حضور جھک جائے اور اسی اثنہ میں مولا کے حضور پہنچ جائے ایک ظالم نے آپ کی گردن پر تلوار رکھی اور زور سے کٹ دیا اس پیاسے امام کو بینا پانی کے بینا کسی کھانے کے زبا کر دیا گیا وہ زبہ عظیم ہے مولا حسین تیری شہادت پر لاکھوں سلام انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون سرکار سید شہدہ امام آلی مقام کی اس شہادت پر لوگوں سلام تو بنتا ہے ہم سب کا حق ہے کہ مولا کی بارگاہ میں مختصر سلام پیش کر لیں اور ماباد کربلا میں ارز کرتا ہوں کھڑے ہو کر کہ عدب سے سلام پیش کریں جسے امام اسلام آلی مقام اسلام زہرہ کے لال اسلام آلی مقام زکر تمہارا جب لکھا رونے لگا کلم حسین کیسے میں واقع آتے گم حاصل گروہ کم حسین لے تیرہیں گے حشر تک آپ کا نام ہم حسین پیاسے امام اسلام آلی مقام اسلام زہرہ کے لال اسلام آلی مقام سلام کربلا کے جان نساروں کو سلام کربلا کے جان نساروں کو سلام فاطمہ زہرہ آلی مقام آلی مقام سلام بے بسی میں بھی حیابہ پی رہی بے بسی میں بھی حیابہ پی رہی بے بسی میں بھی ہی پرداداروں کو سلام سلام کربلا کے جان نساروں کو سلام فاطمہ زہرہ کے لالوں کو سلام سلام تین کے بھوکے پیاسے یا نبی تین دن کے بھوکے پیاسے یا نبی آپ کی آنکھوں کے پیاروں کو سلام کربلا کے جان نساروں کو سلام فاطمہ زہرہ کے لالوں کو سلام ہوں ہو گئے قربا محمد اور عون ہو گئے قربا محمد اور عون سیدہ زینب کے پیاروں کو سلام کربلا کے جان نساروں کو سلام فاطمہ زہرہ کے لالوں کو جس کسی نے کربلا میں جان دی جس کسی نے کربلا میں جان دی ان سبھی ایمان داروں کو سلام ان سبھی ایمان داروں کو سلام کربلا کے جان نساروں کو سلام فاطمہ زہرہ کے لالوں کو سلام جو حسینی کافلے میں تھے شریک جو حسینی کافلے میں تھے شریک کہتے ہیں آتار ساروں کو سلام کربلا کے جان نساروں کو سلام فاطمہ زہرہ کے لالوں کو سلام سلام درودِ پاک 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 محمد علیہ صحابہ بارک سلام سلام صلاتا دائمتا سرمدن ابدا اور ایک مرتبہ بلند آواز سے درودِ پاک 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 اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد معدن الجوری والکرم وآلہ 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 زیارتِ بغداد وآلہ مولانا 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 م سونے سے رنگا گیا ہے اور وہ حسین کا گمبت آج پوری شہر میں اجالہ کر رہا ہے کربلا میں ایک ہی قبر میں باقی ستر لوگ دفن ہیں اور حسین ابن علی رضاہ تعالیٰ اور ننے علی اصغر ایک قبر میں دفن ہیں اور قریب ہی توڑے فاصلے پر اباس علم بردار بھی دفن ہیں وہاں پر برسوں ان کی قبریں رہی آج تو وہ روزہ حسین لاکھوں لوگوں کے جمع ہونے کا مرکز بنا ہوا ہے لاکھوں لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں اور پھر روزہ حسین سے ہم سب تبرک حاصل کرتے ہیں لیکن اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا لڑے تو یہ حسین کو ختم کرنے کے لئے لیکن کربلا پر آج بھی حسین کا ہی قبضہ ہے آج جا کر کے دیکھیں تو جگہ جگہ وہاں پر حسین کے ہی نام ہے ہر دکان پر امام حسین کا نام ہر علاقے میں امام حسین کا پرچم لگا ہوا ہے اگرچہ شیعہ لوگوں کی طرف سے ہو یا اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے معتدل لوگوں کی طرف سے ہو لیکن حسین کا نام ہر کوئی وہاں پر لیتا ہے تھی تو وہ زمین یزیدی لشکریوں کی فتح تو انہیں حاصل کرنا تھا کٹے ہوئے لاشے تھے وہاں پر کوئی نہیں تھا لیکن لوگ اس وقت فتح مبین فتح مبین اعلان کر رہے تھے یزیدی لشکر فتح ہو گیا اے ظالموں کہاں ہے وہ تمہاری فتح چودہ صدیان گزر گئی فتح کا جھنڈا اب بھی کربلا میں حسین کا لہرہ رہا ہے ہوربزل کے کربلا نہیں آج بھی ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم میں سے آج تک کسی نے یزید نام نہیں رکھا حسین نام رکھنے پر فخر کرتے ہیں تم ڈھونڈو گے تو محلے میں کوئی نہ کوئی حسین تمہیں ملی جائے گا لاکہ حسین دنیا میں پیدا ہوتے رہے اور ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے لیکن نہ یزید کی نسل باقی ہے نہ ان لشکریوں کا کوئی نام لیوہ باقی ہے تو کیسی فتح تھی وہ تم نے دنیا کے لئے لڑا تھا اور تم مال کے لئے لڑے تھے اور مولا حسین صرف رضا الہی کے لئے لڑے تھے رسول پاک کی شریعت تاہرہ کے نفاس کے لئے لڑے تھے اور رب تعالیٰ نے انہیں ایسی فتح عطا کی گھر لٹ گیا الگ بات ہے لیکن اس کے ذکر پاک سے آج لاکھوں رونے والوں آنکھیں نم رہتی ہیں لاکھوں نہیں کروڑوں آنکھیں روتی ہیں مولا حسین کے لئے کیا آج ہر گھر میں حسین ابن علی کا تذکرہ نہیں ہوتا ماں اپنے بچوں کو حسین کے واقعات نہیں سناتی میرے عزیزو اصل فتح تو یہ ہے جو حسین ابن علی کو حاصل مولا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا اور اسی طرح سے ملک شام بھی ہم نے دیکھا دمشق کے بازار جہاں مولا کو نیزوں پر لایا گیا تھا وہاں پر معلوم کیا کہ یزید کی قبر ہے کہاں تو لوگوں نے بتایا کہ فلان جگہ ایک دمشق کے لوگ کوڑا کرکڑ جہاں پھیکتے ہیں کچھرا پھیکتے ہیں اسی کچھرے کے اندر کہیں اس کی قبر ہے لیکن کوئی نشان نہیں تاریخ میں ہے کہ یہ جگہ قبر یزید ہے اس جگہ پر یزید تفن ہوا تھا اور اسے ایک بڑی بیماری لگی تھی اس بیماری میں وہ مرا تھا تو آج تک میرے عزیزوں یزید کی قبر کچھرے میں گم ہو گئی اور مولا حسین کی قبر لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہوئی ہے مرکز بنی ہوئی ہے یہ ہے اصل پتھے مبین کربلا میں مولا حسین کے ساتھ جو بھی سنک ہوا وہ غم کی داستان تو ہے غم ہے اس لئے ہم سناتے ہیں مگر میں غم کے بعد تمہیں سلانا نہیں چاہتا آؤ تذکیر امام حسین میں کربلا کے بعد کیا ہوا جب سارے شہید ہو گئے ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے تو جو لوگ قریب آبادیوں کے لوگ تھے وہ آئے ان لاشوں کو سمیٹا کتنوں کو تو انہوں نے دفن کیا اور مولا حسین کو دفن کیا اب بی بیاں خیمے میں تھی قیدی بنائی گئی سیدہ حسین اب فاطمہ زہرہ کی سگی بھیٹی ہیں حسین ابن علی کی سگی بہن ہیں زوجات امام حسین ہیں بی بی سکینہ ہیں اس خیمے میں چند عورتیں رہ گئیں اور بیمار زین العابدین ہیں یزیدی لشکر کی طرف سے لوگ آئے اور کہا کہ اپنے ہاتھ آگے بڑھا ہو ہاتھ آگے بڑھائے گئے تو ان کو ہتھکڑیاں ڈال دی گئی رسول اللہ کے گھر والوں کو ہتھکڑیاں ڈال کر باہر نکالا گیا خیمے اجار دیئے گئے بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی جب خیمے جل گئے شام کا وقت تھا مغرب کے بعد یہ لٹا ہوا تاخت و تاراج قافلہ کوفہ کی طرف جا رہا تھا کربلا سے اب یہ کوفہ جا رہے تھے لیکن ظالموں نے جتنے شہید ہوئے تھے ان کے سر سنبھال کر رکھے تھے امام حسین ابن علی کا سر لے لیا عباس علمبردار کا سر لے لیا اور علی اکبر امام قاسم کے سر کاٹ کر لے لیے سارے سروں کو انہوں نے اس لیے کہ اس وقت ثبوت پیش کرنے کے لئے سر دکھانے پڑتے تھے کہ ہم نے ان کا قتل کیا ہے اب سروں کو انہوں نے نیزوں میں ڈال دیا اور سروں کو لے کر نیزوں سے چلنے لگے یہ سفر ان کا شروع ہوا کوفہ کی طرف چلے کہ ہاں ایک بڑی بات مجھے یاد آتی ہے مولا حسین کی ایک کنیز تھی جس کا نام بی بی شیرین بتایا گیا ہے وہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ رب اللہ تعالیٰ نہا کی بھی خدمت کر چکی ہیں بی بی شیرین اس کو حضرت امام حسین نے آزاد کر دیا تھا وہ کہتی تھی کہ میں آزاد نہیں ہونا چاہتی ہوں کہا تھا کہ تُو بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے تجھے ہم نے آزاد کر دیا اور اس کے بعد مولا حسین نے جب یہ مدینہ تیبہ میں تھے بی بی شیرین کو کہا تھا کہ تُو آزاد ہے جا بہت سارا مال دیا تھا اور جمع کر کے کہا تھا کہ تُو چلی جا اپنی بقیہ زندگی آرام سے گزار تو کہتی ہے ایک شرط ہے میری میں اس شرط پر جاؤں گی امام حسین ابن علی نے پوچھا کہ ہم نے تجھے کسی چیز سے روکا نہیں منع نہیں کیا کیا چیز تُو چاہتی ہے بی بی شیرین نے کہا تھا کہ مولا حسین بس چاہتی ہوں کہ میں گھر بنا لوں گھر میں رہوں ایک بار آپ اپنے قدم رکھ دینا ہم غریبوں کے گھر پر ایک بار آپ تشریف لے آئیں میری وہ میراج ہو جائے گی امام حسین نے کہا بس اتنی سی بار ہم تو غریبوں کے گھر روز جانا پسند کرتے ہیں ہم روز جانا پسند کریں جا ٹھیک ہے تیرے کھر ہم آئیں گے اور بی بی شیرین نے کہا نئی مولا میری ایک درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ آئیں گے اپنے شہزادوں شہزادیوں عورتوں کے ساتھ آئیں گے مولا حسین نے ساری عورتوں سے کہا دیکھو بی بی شیرین کہتی ہے اس کے گھر دعوت ہے ہم سب آئیں گے اور اس کو بطور مسکرات ویت آپ نے فرمایا بی بی شیرین ایسا نہ ہو کہ ہم آئیں اور تو پہچان ہی نہ سکے ایسا نہ ہو کہ تو پہچان ہی نہ سکے قدموں میں گر گئی کہا کہ میں آپ کے گھر کی کھائی ہوئی میں آپ کی پروردہ کبھی آپ کو نہ پہچانو ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ خاتون گئی کوفہ کے قریب ایک چھوٹی سی بستی میں گھر بنایا بڑا اچھا سا گھر بنایا اور اس کی بستی والے بھی اس کی بڑی عزت کرتے تھے کہ یہ فاطمہ کے گھر کام کی ہوئی عورت ہے حسین ابن علی کے گھر کام کی ہوئی عورت ہے وہ ہر گھر میں جاتی تھی بستی والوں سے کہتی تھی لوگوں دیکھنا میں نے گھر بنایا اور پیغام بھیج دیا ہے فاطمہ کے لڑ لے شہزادہ رسول امام حسین نے مجھے وعدہ کیا ہے ایک بار وہ میرے گھر تشریف لائیں گے بستی والے کہتے تھے کیا تیری قسمت ہے کہ تیرے گھر مولا حسین آنے کی بات کر چکے ہیں رسول اللہ کا شہزادہ تیرے گھر آئے گا سب اس کی گاؤں میں بڑی عزت تھی لوگ کہتے تھے کہ اس کی بات پر حسین آنے والے ہیں ایک بار جیسے ہی بی بی شیرین کو خبر ہوئی کہ امام حسین مدینہ سے مکہ نکل چکے ہیں اور مکہ سے کوفہ آنے والے ہیں جیسے یہ خبر ملی تو اس نے پیغام بھیجوایا اور پھر اپنے گھر کو رنگ و روغن کرنا شروع کر دیا اور کمریں سجائے کہ مولا حسین کا قافلہ آ رہا ہے اور کوفہ جانے والے ہیں اور میرے گھر پر ٹھہریں گے جنگ کی کوئی خبر ہی نہیں تھی گاؤں والوں کو جیسے اطلاع ہوئی گاؤں کے سارے لوگ اس کے ساتھ مل گئے پورے گاؤں میں سارے لوگ گھروں کی تیاریاں کر رہے تھے اور سب لوگ روز انتظار کرتے بی بی شیرین پہاڑ کے ایک چوٹی پر صبح سے شام تک بیٹھتی ہر آنے جانے والے قافلے والے کو دیکھتی جو وہ مکہ سے کوفہ کے لیے آ رہا ہے جا رہا ہے دیکھتی انتظار کرتی اس میں امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ آنے والے نہیں آئے کئی دن گزر گئے کئی دن گزر گئے اور اسی رات اسی زمانے میں ایک رات ایسی آئی کہ اس کے گھر ایک عورت آئی کہا بی بی شیرین اٹھو جلدی کہا کیا کہ حاکم بسرا ابن زیاد کا لشکر بہت بڑا لشکر ہے اور وہ لشکر باہر آیا ہوا ہے تیرا بڑا گھر ہے وہ چاہتے ہیں کہ آج کی رات تیرے گھر میں گزارے کہا کون لوگ ہیں کیوں آئے ہیں کہا سنا ہے کہ ایک باغی نے بغاوت کی تھی اور اس کا سر کچل دیا گیا اسے مار کر کے اس کا سر لایا گیا ہے اور اسی کو دمشق امیر المومنین یزید کے پاس لے جایا جا رہا ہے بی بی شیری نے کہا پتہ نہیں کون سا باغی تھا کس نے بغاوت کی تھی کس سے جنگ ہوئی تھی خبر نہیں ہے بہرحال اگر حاکم کا کافلہ گھر کے دروازے پر کھڑا ہے تو میں دروازہ کھول دیتی ہوں دروازہ اس نے کھولا بہت سارے رات کا وقت ہے شہزادوں کے سر نیزوں پر لٹکے ہوئے ہیں حسین ابن علی کا چہرہ دھول میں اٹا ہوا تھا ظلفیں چہرے پر آئی ہوئی تھی بی بی یہاں سب باندی بنا کر لائی گئی تھی اور سب جکڑی ہوئی تھی چہرے ان کے بالوں سے ڈھاکے ہوئے تھے اس خاتون نے دیکھا اور کہا ہائے ہائے افسوس قیدی آئے ہیں میرے گھر مولا حسین کہتے تھے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اس نے اپنے گھر میں اندر داخل کیا جو حاکم جو اس کے سپہ سالار تھے ان سب کو اندر بلایا رات گزارنے کا مقام دیا جگہ دیا اور یہ بیویوں کو سہن کے باہر ہی چھوڑ دیا گیا ان کو اندر نہیں لائے گیا اور اس خاتون نے کہا ان قیدیوں کو بھی تو لاؤ میرا گھر کافی بڑا ہے میں اندر سلا لوں گی اسے اب تک یہ خبر نہیں تھی یہ لٹا ہوا قافلہ ہے کس کا آخر یہ لٹا ہوا قافلہ کس کا آیا ہے رات کے وقت اس نے کھانا بنایا سارے فوجیوں نے کھانا کھا لیا تو بی بی سے کہا ان قیدیوں کو کھانا مت دینا وہ کھانے کے مستحق نہیں ہے اس نے بلا کر کے کہا دیکھو ہمارا دسور یہ ہے کہ میں فاطمہ کے گھر کام کر چکی وہاں فاقے تو رکھتے تھے لوگ گھر میں فاقہ تو ہوتا تھا لیکن باہر آنے والے مہمان ان کو بھوکا نہیں رکھا جاتا وہ چاہے قیدی ہوں باغی ہوں جس طرح کے ہوں میں اس سے جو بن سکے کا میں کھلا ہوں گی اس نے کھانے بنائے اور اس کے بعد لے کر کے آئی اور اس کے بعد کھانا جب سیدہ بی بی زینب کے پاس رکھا تو بی بی زینب نے اپنے دونوں ہاتھ دکھا ہے جو پیچھے بندے ہوئے تھے اس خاتون بی بی شیری نے کھولا اور ان کے بالوں سے چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور اس نے کھانا پروسا کہ کھالو بی بیوں کھالو تو بی بی زینب نے پکار کر کے اپنے بھائی کا نام لیا یا حسین ابن علی تو بی بی شیری چونک اٹھی یہ نام تو کیوں لے رہی ہے یہ نام تو میرے آقا کا ہے جس کی میں باندھی تھی میں خدمت گزار تھی یہ نام تو کیوں لے رہی ہے بی بی زینب کہتی ہے بی بی شیری کیا ہم نے تجھے پہچان بھی اب بابا نہیں کہتے تھے کسی دن ہم گھر پر آئیں اور تو پہچان ہی نہ سکے یہ جو اونچے نیزے پر سر دکھ رہا ہے یہ تیرے آقا مولا حسین کا سر ہے اور یہ علی اکبر کا سر ہے یہ قاسم کا سر ہے بی بی زینب پکارتی گئی بی بی شیری نے دیکھا اور پکار کر کے کہا مولا کیسی مہمان نوازی کا وقت تم نے دیا کیا اس طرح بھی کوئی مہمان بنتا ہے کسی کے گھر اور یہ کہتی ہوئی غش کھا کر گر پڑی اس پر پانی ڈالا جاتا وہ اٹھتی پھر غش کھا جاتی بے ہوش ہو جاتی سچ کہا تھا مولا حسین نے اے بی بی شیری ہم تو وعدہ کیے ہیں آ کر رہیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ تو پہچانی نہ سکے سچ کہا تھا مولا حسین آپ اس حالت میں میرے گھر آئے کہ میں پہچان نہ سکی کیونکہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فاطمہ کے لڑلے کا کٹا ہوا سر کبھی گھر آ سکتا وہ غش کھا کر کے گر گئی روایات میں ہے صبح جب اٹھا لوگوں نے فوجیوں نے اٹھ کر کے دیکھا تو بی بی شیری کا جسم تھنڈا پڑ چکا تھا اس کی روح نکل چکی تھی غم حسین میں لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں یہاں آج دو آنسوں ہمارے نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں بولتے ہیں غم حسین میں لوگوں کی روح نکل گئی جو اصلی محبت کرنے والے تھے وہ دنیا سے ہی رخصت ہو گئے مولا حسین کی محبت کرنے والی بی بی شیری دنیا میں نہیں رہی کہا آخری جملے اس کے یہ تھے گھر بڑی آن شان سے ہی سیلیے بنایا تھا کہ ایک بار مولا قدم رکھیں گے اب انہوں نے قدم رکھ دیا تو اب جینے میں کوئی مزا نہیں ہے اب میری زندگی کی تمنا پوری ہو گئی ہے اس کے بعد یہ قافلہ نکلا کوفہ کی طرف جا رہا تھا ابن زیاد تک پہنچنا تھا حاکم بسرہ حاکم کوفہ افیداللہ بن زیاد کے پاس یہ قافلہ جانے سے پہلے کئی منزلوں پر رکا دوسری رات آئی تھی دوسری رات ایک گرجہ گھر کے پاس ان کا قیام ہوا وہ ایک عیسائی کا گرجہ تھا وہاں پر قیام ہوا عیسائی نے دیکھا کہ بہت سارے کٹے ہوئے سرائے اس نے بھی اپنے چرچ میں رکنے کی اجازت دی تھی ہائے افسوس عیسائی بھی رحم کھا رہے ہیں کیسے وہ مسلمان تھے جو رسول اللہ کے گھر والوں پر رحم نہ کھا سکے عیسائی نے رکنے کا وہاں پر رکنے کی اجازت دی اس کے بعد کہا رات کو اس نے کہا کہ یہ جو سروں پر یہ جو نیزوں پر سر ہیں کیا یہ ہمیں ایک رات کے لئے دو گے لوگوں نے کہا لے لو لے لو لیکن امانت کے ساتھ واپس کرنا کیا ہمیں دمشق پہنچانا ہے اس نے سر حسین کو لیا دھول کو صاف کیا اس لئے کہ اسے دور سے ہی اس چہرے میں کچھ چمک نظر آ رہی تھی اس عیسائی رائب نے رات کے وقت دیکھا ایک تخت پر رکھ کر کے سر حسین کا غور سے مطالعہ کرنے لگا اور اپنی پرانی کتابوں سے ملانے لگا پرانی کتابیں پڑھتا تھا اور چہرہ دیکھتا تھا بار بار دیکھتا تھا پھر چیخ کر کے کہا ہاں میں اپنے مقام کو پہنچ گیا اس لئے کہ مقدس کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبی کے آخری نبی کا نواسہ ظلمن قتل کیا جائے گا اور اس راستے سے جائے گا اور یہاں کی گرجہ میں اگر رکے تو گرجہ میں جو خدمت گزار ہے وہ اس کی خدمت کرے مولا اسے جنت اتا کرے گا وہ عیسائی راہب کہتا ہے وہ چہرے میں ساری علامتیں جو کتابوں میں لکھی یہی ہیں وہ ایمان لے آیا کلمہ تیبہ پڑھا اسلام قبول کیا رات میں اس کی دنیا بدل گئی میرے عزیزو اسی کو کاغ جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد حسین کے انتقال کے بعد بھی اسلام پھیل رہا ایمان دوسروں کو باٹ رہے ہیں صبح تک اس گرجہ میں رکے پھر دن پورا گزارے اور شام کے وقت تھنڈے وقت میں کوچھ کرنے کا حرادہ کیا اور سر امام حسین جو ان لوگوں نے نیزے پر لیا تھا اس کو ایک جگہ گار دیا اور اس کے بعد اپنے پانی وغیرہ کے استعمال کے بعد قافلے کو کوچھ کرنے کا حکم دیا قافلہ آگے چلا لیکن جو فوجی آتا سر حسین کو اٹھانے کیلئے نیزے پر وہ تو ہلکا ہو چکا تھا لیکن وہ زمین میں ایسا گڑ چکا تھا کہ اٹھتا نہیں تھا کسی سے ہل نہیں رہا تھا بہت لوگوں نے کوشش کی پھر آ کر کے انہی ظالم یزیدیوں نے بی بی زینب سے کہا اے خاتون یہ تمہارے بھائی کا سر زمین پر ایسا جمع ہوا ہے ہٹتا نہیں ہے آگے بڑھنا ہے ہمیں یہ ہٹتا نہیں ہے بی بی زینب نے غور سے دیکھا اور کہا قافلے میں دیکھ لو سب ہیں یا نہیں قافلے میں سب ہیں یا نہیں دیکھا گیا تو بی بی سکینہ قافلے میں نہیں تھی قافلے میں موجود نہیں تھی بی بی زینب نے کہا وہ میرا غیور بھائی ہے اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر کہیں جاتا نہیں تھا اپنی بچی کا غم ہوگا آگے نہیں بڑھتا تلاش و سکینہ کہا ہے لوگوں نے ڈھوننا شروع کیا پہاڑ کی ایک چھوٹی سی چھوٹی پر وہ بیٹھی ہیں اور ایک خاتون کی گود میں بیٹھی ہیں کوئی ایک خاتون ہے اسے سہلا رہی ہے تھپکیاں دے رہی ہیں بی بی سکینہ نو سال کی عمر میں ایک بڑی معزز خاتون کی گود میں ہچکیاں لے لے کر رو رہی ہیں اور کچھ باتیں کر رہی ہیں بی بی زینب نے دور سے دیکھا خاندان کی کچھ عورتیں اور آئیں پکارا سکینہ جانے کا وقت ہو گیا تم یہاں کیا کر رہی ہو دوڑ کر کے جیسی سکینہ کے قریب آئے تو دیکھا نہ وہاں عورت تھی نہ کوئی خاتون تھی سکینہ کو اٹھایا کیا کر رہی تھی تم یہاں کیسے آئی کون عورت کس سے بات کر رہی تھی سکینہ نے کہا میں جانتی نہیں تھی یہاں حاجت کے لیے آئی تھی اچانک ایک خاتون نمودار ہوئی اس نے مجھے گود میں اٹھایا بوسے دینا شروع کیا میرا ماں تھا چوما میں نے پوچھا کہ تو کون ہے تو اس نے کہا اے بچی تو نہیں جانتی میں تیری دادی فاطمت زہرہ ہوں میں فاطمت زہرہ ہوں رسول اللہ کی شہزادی ہوں میں اپنی دادی کے گود میں سو گئی بڑا نرم گود تھا بڑی ان کی نازک ہاتھ تھے اور وہ مجھے سہلا رہی تھی اور مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیسے کربلا میں کیا کیا ہوا سنا بچی میں علیہ اصغر کی شہادت دادی کو سنا رہی تھی علیہ اکبر کیسے قتل ہوئے دادی کو سنا رہی تھی ان کی آنسوں بہتے تھے اور میرے جسم پر گرتے تھے اور میں نے کربلا کی ساری داستان امہ فاطمہ کو سنا رہی تھی سیدہ زینب کی چیخ نکل پڑی کہ ماں فاطمہ اب بھی بے قرار ہے اس لیے کہ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں ایک بڑے بزرگ ہیں تابعی ہیں انہوں نے دیکھا ایک بڑی خاتون کو کربلا کا یہ منظر جو تھا دسویں محرم کو ہوا نو محرم کو خواب دیکھیں یا آشورہ کی رات کو انہوں نے خواب دیکھا ہے کہتے ہیں ایک بڑی عورت ہے بڑی عمر والی عورت ہے جببہ اس کے سر پر پڑا ہوا ہے جھاڑو لے کر میدان جھاڑ رہی ہے پورا میدان جھاڑا تو یہ امام مسلم فرماتے ہیں میں نے دور سے پکار کر کے کہا بی بی کون ہو آپ یہ میدان کیوں جھاڑ رہی ہو انہوں نے پلٹے بغیر کہا اے شخص میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمت الزہرہ ہوں یہ میدان کربلا ہے میں یہاں جھاڑ رہی ہوں اس لیے کہ کل میرا لادلہ یہاں گرنے والا ہے کہیں کوئی نوکیل کنکر اس کے جسم میں نہ چھپ جائے مجھے درد ہوگا اگر حسین کو کوئی زمین کی کنکریاں چھپیں میں صاف تو کر لوں فاطمت الزہرہ کا غم ہم نہیں جان سکتے میرے عزیز احساس نہیں کر سکو گے غم کی داستانیں بڑی ہیں بہت ہیں واقعات سنانے کے لئے میرے پاس وقت نہیں ہے میں سمیٹتا ہوں عزیزہ نگرامی یہ تاخت و تاراج قافلہ یہ اسیران اہل بیت کوفہ پہنچے ابن زیاد کے محل میں ابن زیاد نے دیکھا حسین ابن علی کو تانے مارنے لگا کہا کہ تم نے بڑا غلط کیا تم نے یزید کے خلاف خروج کیا بغاوت کیا اور اس کے بعد بہت ساری بے حرمتی کرنے کے بعد اس قافلے کو اس نے دمشق روانہ کیا دمشق ملک شام کی راجدانی آج بھی آج بھی ملک شام میں جس کو انگلیش میں دمسکس کہا جاتا ہے دمشق ہے وہ اصل دمشق میں جب یہ قافلہ پہنچنے لگا وہاں کے حالات الگ تھے بازار شام پر لانت ہو بازار شام پر کا برا ہو وہاں شام کا بازار سجایا گیا تھا گھر گھر وہاں سجائے گئے تھے اور لوگوں میں یہ جشن کا ماحول تھا کہ آج باغیوں کے سر لائے جا رہے ہیں اور قیدیوں کو جکڑ کر کے ملک شام خلیفہ وقت یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے لوگ چھتوں پر چڑ چکے تھے یہ منظر دیکھنے کے لئے یہ علم جو اٹھا کر کے آ رہے تھے لوگ قافلہ یزید میں یزیدی لشکر جو کوفہ سے دمشق داخل ہو رہا تھا دمشق کے دروازے پر یہ قافلہ پہنچا ہے سر امام حسین کو نیزے پر لے کر علی اکبر امام قاسم عباس کا سر لے کر یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں ابھی ملک شام کے بازار میں دیکھا اچانک تبلے بجنا شروع ہو گئے دھولوں کی آوازیں بلند ہو گئی باجے شروع ہو گئے اور بہت زیادہ بانسوریاں بجنے لگیں اور اس جشن کے ماحول میں اس قافلے کو لائے جا رہا ہے آگے لوگ ناچتے ہوئے جا رہے ہیں کھیلتے ہوئے جا رہے ہیں کہ فتح مبین یزید کا اچھا ہو جے جے کار لگ رہی تھی خاندان اہلِ بیعت کو قیدی بنا کر کے لائے گیا ہے میرے عزیزوں اس خاندان اہلِ بیعت کے ساتھ وہاں جو معاملات ہوئے ہیں کئی لوگ تھے جو دیکھنے کے لئے دور دور سے آئے تھے ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں میں تجارت کے لئے گیا تھا تجارت کے لئے گیا تھا تو مجھے خبر ہوئی کہ آج اہلِ بیعت کا قابلہ یہاں رہا ہے تو میں دوڑتا ہوا پہنچا اور جیسی میں نے دیکھا دیکھ کر کے میں زبط نہ کر سکا وہ چہرہ آج نیزے پر تھا جو کبھی میرے مصطفیٰ کے کندے پر ہوا کرتا تھا وہ صحابی کہتے ہیں ان کے لبوں پر میرے آقا اپنے ہونٹ رکھا کرتے تھے ان کی گردن کو سونگھا کرتے تھے وہ حسین کی گردن کو انہوں نے دلوار سے الگ کیا ہوا تھا اور نیزے پر لارے تھے وہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے کہا میری زندگی کا برا ہو میں حسین کا ساتھ نہیں دے سکا میں حیدر کے گھر والوں کا ساتھ نہیں دے سکا بچیاں تھیں جو قیدی بنا کر لائی گئی تھی دوڑ کر کے وہ صحابی آئے اور بی بی سکینہ کے پاس آئے ننی سی نو سال کی عمر کی بچی بھی قیدی بن کر آئی دوڑ کر کے ساتھ قریب آئے پوچھا کہ بچی میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں میں بھی تمہارے غم میں ساتھ ہوں اہلِ بیت کا میں وفادار ہوں انہوں نے توجہ نہیں کی اس لئے کہ بی بی سکینہ کہتی ہیں ہم تو دنیا سے مایوس ہو چکے تھے ہم نے کٹنے کے وقت کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا اب تماشا دیکھنے کے لئے بہت سارے لوگ آتے ہیں توجہ نہیں کی اس صحابی رسول نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے سکینہ میں تجھے جانتا ہوں تو حسین کی بیٹی ہے تو فاطمہ کی لادلی ہے تو شیرِ خدا کے گھر کی شہزادی بتا کوئی حاجت ہو کچھ کھانا پانی کوئی چیز اللہ اللہ یہ بھوکے اور پیاسوں نے کبھی کھانا کسی سے نہیں مانگا پوری داستانِ کربلا سننا کبھی انہوں نے روٹی نہیں مانگا ہاں پانی ضرور مانگا ہے پانی مانگنا انسانیت کے لئے عیب نہیں روٹی مانگنا محتاجی کے علامت ہو سکتی ہے بی بی سکینہ نے کہا کہ یہ بڑی حاجتیں پوچھ رہے ہو کیا میری حاجت پوری کرو یہ کہاں بتاؤ بچی میں اپنی طرف سے جو ہو سکے کروں گا میرے پاس پیسے ہیں مال ہیں میں اس سے جو چاہے کروں گا بی بی سکینہ نے صرف ایک درخواست کی کہہ میرے نانا کے صحابی بس اتنا کام کر لو کہ یہ جو اونچے نیزے پر میرے بابا کا سر ہے حسین ابن علی کا اس سر کو تھوڑا آگے بڑھا دو یہ جو جلوس میں جا رہا ہے آگے بڑھا دو ہمارے گھر کی بچیاں غور سے سنیں میرے گھر کی عورتیں کان کھول کر کے سنو نو سال کی بچی کیا خواہی ظاہر کر رہی ہے کہا اگر وہ نہیں بڑھتے ہیں تو انہیں پیسے دے انعام دے کر آگے بڑھا ہو اس صحابی نے پوچھا کہ اس سر کو تمہارے قریب رہنا اچھا ہے تمہارے قریب رہنا اچھا ہے آگے کیوں بڑھانا چاہتی ہو بی بی سکینہ نے کہا اس لیے کہ لوگوں کا جلوس بابا سر کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے اور سارے دیکھنے قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے بیمار زین العابدین حسین ابن علی ردہ اتعلانوں کے شہزاد تھے وہ قیدی بنا کر لائے گئے تھے ایک صحابی وہاں پر حاضر ہوئے ہیں کہا کہ کوئی حاجت ہو تو بیان فرمائیں ہم آپ کے غم میں شریک ہیں حضرت امام زین العابدین نے کوئی توجہ نہیں کی یہاں تک کہ ایک سپاہی یزید کا ایسا تھا جو تھیلہ بھر کر پتھر لے کر چل رہا تھا تھیلہ بھر کر پتھر لے کر چل رہا تھا اور وہ باہر کھڑے ہوئے لوگوں میں پتھر مانتا تھا کہ کچھ پتھر تم لوگ برسا ہو ملک شام میں جانے کے وقت کچھ لوگ وہاں صدقے کی کھجوریں پھیک رہے تھے اس اہلِ بیت کے گھرانے پر اور کچھ لوگ پتھر برسا رہے تھے یزید کے یہ مخالف لوگ ہیں باغی لوگ ہیں ان کے دلوں میں یزید کی محبت تھی بنو میہ کے وفادار لوگ تھے اس قافلے پر کچھ لوگوں نے پتھر برسا ہے وہ قافلہ اب اور کتنے زخم اٹھاتا اب ان کو چھوڑا کیا تھا لوگوں نے سارے زخم تو دے دیئے تھے امام زین العابدین نے اس صحابی سے کہا کہ دیکھو یہ پتھر برسا رہے ہیں ہم پر وہ صحابی نے تلوار کھینچ لی اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا آپ نے منع کیا رک جاؤ اس لئے کہ بہت سارے قتل میں نے اپنے بابا کے دیکھے اور وہاں کوئی بھی اپنی تلوار لے کر ہمارے مدد کے لیے نہیں آسکا امام زین العابدین کا یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں لائے گیا اور سر امام حسین کو ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا یزید اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر مولا حسین کے لبوں پر مارتا تھا اور کہتا تھا حسین تمہاری جوانی ختم ہو گئی کاش تم میری بیعت کر لیتے تو تم زندگی سے ہاتھ نہیں دھوتے اور کبھی میں نہیں چاہتا کہ تمہارا قتل ہو جائے اس نے جھوٹے الفاظ میں لوگوں کو اس طرح ورغلایا سیدہ زینب نے وہاں پر ایک جرت مندانہ خطبہ دیا تھا مولا حسین کی سگی بہن یزید کے دربار میں خطبہ دی تھی اور اس کے بعد پھر یہ اسیران اہل بیعت کو یہاں ملک شام میں چند دن ٹھہرائے گیا اور آزاد کیا گیا مدینہ تیبہ کے لئے رخصت کرنے کا حکم ہوا یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ آیا اللہ اللہ مدینہ کو جب یہ لوگ پہنچے اہل مدینہ کہتے ہیں ہم کو وہ شہادت کی خبر پہلے سے مل گئی تھی کربلا میں مولا حسین کا قتل ہو چکا ہے خاندان اہل بیعت کے ساتھ برا سلوک ہوا ہے پورا مدینہ سرحد پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا مدینہ کے باہر انتظار میں وہاں ننی سی سغرہ بھی تھی مولا حسین کے کچھ گھر والے بھی تھے وہ انتظار میں تھے جیسے ہی لوگ مدینہ تیبہ میں داخل ہونے لگے بیویوں کو دیکھ کر مدینہ والے چیخ پڑے سارے مدینہ والے زارو قطار رونے لگے سیدھا یہ قافلہ آیا بارگاہ رسول میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس پہنچ گیا اور پھر بی بی زینب وہاں کھڑے ہو کر شروع سے لے کر آخیر تک کی داستان میرے آقا کو سنانے لگی یا رسول اللہ آپ کا دوش پر سوار ہونے والا شہزادہ آپ کا محبوب نظر حسین بڑے زخموں سے چور چور تھا یا رسول اللہ وہ کربلا میں لاشیں اٹھاتا رہا پیاسا رہا بھوکا رہا مدینہ کے لوگ کہتے ہیں پورا مدینہ صرف زندگی میں دو مرتبہ سب سے زیادہ رویا ہے ایک اس وقت جب میرے آقا کی وفات ہوئی تھی جب میرے آقا کی وفات ہوئی تھی دوسرا اس وقت جب اہلِ بیت کا قافلہ مدینہ میں لٹ کر داقل ہوا تھا سارے غموں سے نڈھال تھے ہر کوئی پریشان حال تھا بی بی سغرا ننی سی تھی چھ سال کی تھی بار بار لپٹ کر کے بی بی زینب سے کہتی ہیں وہ ننہ بچہ کہا ہے علیہ سغر جس کے ساتھ میں کھیلتی تھی وہ کہاں ہیں فلاں کہاں ہے بچی کے دماغ میں جتنے یاد تھے سب کو پوچھا کرتی تھی بی بی زینب کہتی ہیں ہر ایک کے جواب میں جب میں کہتی تھی وہ بھی انتقال کر گئے وہ بھی انتقال کر گئے بی بی سغرا پوچھتی تھی کیا کربلا میں موت سستے میں ملتی ہے جہاں آپ لوگ گئے تھے موت بہت سستی ہے اتنوں کو کیسے آپ نے موت کے گھاٹ اتار دیا بی بی زینب کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے امام زین العابدین کا زندگی بھر یہ حال تھا اللہ اکبر زین العابدین وہ تنہا شہزادے ہیں میرے مولا حسین کے جو پھر پچانوے ہجری تک بہا حیات رہے امام حسین کی شہادت ہونے کے بعد ایک سٹھ ہجری میں جو شہادت ہوئی اس کے بعد سے سن پچانوے ہجری تک آپ بہا حیات رہے لیکن روہتے روہتے آنکھوں کا پانی سوک گیا تھا لوگ کہتے ہیں امام زین العابدین کو ہم لوگ دیکھتے تھے کبھی وہ روتے تھے تو دونوں آنکھوں سے خون نکل آتا تھا لوگ پوچھتے کہ مولا زین العابدین سجاد آپ اتنا کیوں روتے ہیں کہتے ہیں کیا تم میری حسی کی تمنا رکھتے ہو جس کے سامنے اس کے بھائیوں کو اس کے گھر والوں کو اس کے باپ کو کٹا گیا ہے اس کے گھر والوں کو کٹا گیا ہے امام زین العابدین کا حال یہ تھا کہ امام زین العابدین شہر میں جا رہے تھے اور کساب گوشت بیچنے والا دکان میں بیٹھا ہے گوشت بیچ رہا ہے جیسے ہی وہ قریب آنے لگے اس نے جلدی سے گوشت کے اوپر چادر ڈال دی گوشت چھپا دیا لوگ جو گوشت خریدنے والے کھڑے تھے انہوں نے پوچھا کہے بندے تو کیوں گوشت چھپا رہا ہے کہا زین العابدین آ رہے ہیں وہ ابھی یہاں کھڑے ہوں گے اور گوشت دیکھ کر رونا شروع کر دیتے گوشت دیکھ کر رونا شروع کرتے کہا ایسا کیوں کرتے کہتے ہیں جب بھی وہ میری دکان کے پاس یہ کچھا گوشت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں کا گوشت ایسی ہی کٹا گیا تھا اور ادھیڑا گیا تھا زندگی پر وہ گوشت کی دکان کے پاس کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھیں بہ جاتی اور اس کے بعد ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ قربانی کے دن تھے مولا زین العابدین ایک جگہ سے گزر رہے ہیں ایک قسائی بکرے کو لٹایا ہے اور جلدی سے اس پر چھوری چلائی جا رہی تھے امام زین العابدین دور سے کھڑے ہو گئے کہا اے قسائی تو نے بکرے کو لٹایا پانی پلایا کی نہیں پلایا وہ کھڑا ہوا کہا اے امام زین العابدین ہم مسلمان ہیں جانوروں کو کاٹتے ہیں تو پہلے پانی پلا کے کاٹتے ہیں امام زین العابدین نے کربلا کی طرف مو کیا کہا مولا حسین مسلمان جانوروں کو پانی پلا کے کاٹتے ہیں جانوروں کو پانی پلا کے کاٹتے ہیں مگر اہلِ بیعت کے کسی شہزادے کو ایک گھوٹ بھی پانی نہیں پلایا گیا اور انہیں ویسی پیاسا شہید کیا گیا ہے پیاسا کاٹا گیا ہے امام زین العابدین کی پوری زندگی ایک ایک چیز کو دیکھتے تو رونے لگ جاتے تھے کہ کربلا میں یہ چیز نہیں تھی یہ چیز نہیں تھی ایک وقت ایسا بھی آیا کوفہ کا گورنر ابن زیاد یہ اب اس کے برے دن شروع ہو چکے تھے میں پھر دوسری تقریر میں ارز کروں گا زور کی ازان انشاءاللہ تقریر کے بعد ہوگی آج سارا مجمع یہاں پر ہے اور انشاءاللہ بغیر نماز پڑے ہم تو یہاں سے جائیں گے نہیں اور ازان لوگوں کو جمع کرنے کے لئے ہوتی ہے جو جمع ہیں پھر انہیں کیا جمع کیا جائے ازان تو ہم دیں گے انشاءاللہ صبر کریں یہ وقت شہادت کا ہے یہ وقت کربلا کی یاد کا ہے مولا حسین کے یہ شہزاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی زندگی بھر آپ کے حالات یہ تھے کہ کبھی کچھا گوشت دیکھیں تو رو پڑے کسی جانور کو زبا ہوتے دیکھیں تو رو پڑے ایک بار امیر کوفہ ابن زیاد اب امیر مختار نام کا ایک شخص جو بدلہ لینے کے لئے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا بعد میں کوفہ میں ایک ایسا شخص ظاہر ہوا جس کا نام مختار سقفی تھا اس نے اعلان کیا کہ میں قاتلان حسین کا بدلہ لوں گا اور اس نے اٹھ کر کے کچھ اہل بیعت سے محبت کرنے والوں کو اپنے قافلے میں جمع کیا اور یہ قافلہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا یہاں تک کہ خون حسین کا بدلہ لینے کے لئے یزید کی موت کے بعد اس نے ہر ایک کو تلاشنا شروع کیا شمر کو ڈھونڈا اس کو قتل کیا اور اس کے بعد عمر بن سعد کو ڈھونڈا اسے قتل کیا عبیداللہ بن سیاد جو کوفہ کا حاکم تھا جو جر تھا اس فساد کا اسے ڈھونڈا اور اس کے بعد بائیس ہزار کا جو لشکر تھا اس میں سے کسی ایک کو بھی اس نے زندہ نہیں چھوڑا ایک کو بھی نہیں جتنے وہاں شریک تھے سب کو قتل کیا سب کو قتل کیا اور بائیس ہزار کو قتل کرنے کے بعد مختار سقفی نے یہ اعلان کیا ابھی میں نے حسین کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا میں حسین ابن علی کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا یزید خائب و خاسر ہو کر مر گیا اور یزید کی سب سے بڑی ذلت تو یہ ہے یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ معاویہ تخت پر بیٹھا پہلے دن خلیفہ بنا کر اسے بٹھایا گیا اس کے بعد چھ مہینے تک وہ گھر سے بار ہی نہیں آیا چھ مہینے کے بعد سیدھے لاش بہار آئی بیٹے کی وہ چھ مہینے کبھی تخت پر نہیں بیٹھا یزید کے لوگ کہتے تھے کہ معاویہ آپ یزید کے جانشین ہیں وہ نیک شہزادہ تھا دیکھیں اللہ کی مسئلہت کیسی صحابی کے بیٹھ میں یزید پیدا ہوا یزید کے بیٹھ میں معاویہ پھر اچھا شہزادہ پیدا ہوا نیک تھا اس نے کہا لوگ جب کہتے تخت پر بیٹھ جائیے تو اس نے اس تخت کی طرف دیکھ کر کے تھوک دیا اور کہا اس تخت پر بیٹھوں جس پر شہزادہ رسول کا خون لگا ہوا ہے اس تخت پر بیٹھوں جو تخت حسین ابن علی کے گھر والوں سے رنگا ہوا ہے کبھی اس تخت پر نہیں بیٹھا اس کی یزید کی سب سے بڑی زلت تو اسی پہ ہے کہ اس کا خود کا بیٹا اس کے تخت پر تھوک دیا نہیں بیٹھ سکا لیکن حسین کا چرچہ آج بھی ہے حسین کے شہزادہ گلی کوچوں میں ہر جگہ ہے سادات کی خوشبو تم محسوس کرو گے آج بھی حسین ابن علی کے یہ صاحبزاد زین العابدین جہاں پر رہ رہے تھے خیمے میں تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا نکل آیا کیونکہ مختار سقوی اس کے پیچھے لگ گیا تھا اپنے سواریوں کو دوڑا دیا تھا اس کے پیچھے کہ عبید اللہ بن زیاد جہاں بھی ملے اسے پکڑ کر کے لاؤ تو سب اس کے پیچھے لگ گئے مختار سقوی کے ڈر سے عبید اللہ بن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا ایک خیمے میں آیا وہ خیمہ کسی اور کا نہیں امام زین العابدین کا تھا وہاں پر پہنچ گیا آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے مختار سقوی کے ڈر سے آنے والا یہ عبید اللہ بن زیاد ہاں پر رہا تھا کہاں پر رہا تھا امام زین العابدین نے سر اٹھا کر کے دیکھا کیا بات ہے کہا پیاس کی شدت ہے اگر تمہارے پاس پانی ہو تو پلاو امام زین العابدین نے فوراں کھٹوری بھری اور پانی تھی اس نے پانی پیا اور پھر کہا اور پانی ملے گا انہوں نے اور ایک کھٹوری بھری اور پھر پانی پلایا اس نے پیا تین کھٹوریاں پانی پیا عبید اللہ بن زیاد یہ سوچنے لگا شاید امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا اس نے کہا آپ مجھے نہیں پہچانے ہوں گے شاید آپ نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں میں خون تھا آنکھوں میں خون تک آئے ظالم تجھے نہیں پہچانوں گا تیری وجہ سے میرا پورا گھرانہ لٹ گیا میرا پورا خاندان تُو نے تباہ کیا بھوکا اور پیاسا کر بلا میں تڑپایا تجھے نہیں پہچانوں گا تُو عبیداللہ بن زیاد بدبخت نہیں ہے تو اس نے کہا جب آپ نے پہچانا تو پانی پلا رہے ہو مامزین العبیدین نے کہا جو تُو نے ہمارے ساتھ سلوک کیا وہ تیری فطرت تھی اور ہم نے جو سلوک کیا ہے یہ اہلِ بیت کی فطرت ہے یہ اہلِ بیت کی شان ہے ظالموں کے ساتھ بھی پانی پلانے کا سلوک اسی لئے میرے عزیزو آج اگر ہمیں کچھ آس ہے امید ہے تو رسول کے انہی شہزادوں سے کہ ہماری برائیاں ہزار ہوں گی لیکن مجھے امید ہے کہ ان حسین ابن علی کے شہزادوں سے اگر قیامت کے دن ایک بار ہم کہہ دیں گے پانی تو امید ہے کہ یہ اپنے نانا کے حوزِ کوسر سے ہمیں پانی ضرور پلائیں گے تذکرہ کرو حسین کا تذکرہ کرو اہلِ بیت کا اور علی کے شہزادوں کا یقیناً حوزِ کوسر پر انہی کا قبضہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جسے چاہیں گے پانی پلائیں گے ان کے گھر والوں کو ستا کر کے تم پانی قیامت کے دن کس مجھے ہوگے امید پیاس بجھاؤ گے امام زہین العابی نے اس وقت بھی پانی پلائیا میرے عزیزوں اس کے بعد ایسا نہیں کہ اسلام ختم ہو گیا امیہ کی خلافت چلتی رہی یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ معاویہ کے انتقال کے بعد پھر مروان حاکم بنا مروان کی حکومت چلی پھر اس کے بیٹے آئے تقریباً نبے ہجری تک اور اس کے بعد ایک سو پانچ ہجری تک اسی امیہ خاندان نے خلافت کی باغ دور سنبھالی اس کے بعد عباسی خلافت کا دور شروع ہوا جو بنو عباس کہلائے وہ اہلِ بیت سے محبت کرنے والے تھے اتنے زمانے تک بھی اہلِ بیت کے ساتھ برا سلوک ہوتا رہا امیہ کے پورے جتنے خلفہ آئے انہوں نے اہلِ بیت کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا امامِ باقر کے ساتھ امامِ جعفرِ صادق کے ساتھ امام موسیٰ قاظم کو بارہ سال تک قید میں رکھا گیا تھا ان کو زہر پلایا گیا تھا کوڑے مارے گئے تھے یہ اماموں کے ساتھ برا سلوک تقریباً ایک سو سال تک چلتا رہا اور ایسا نہیں رسول کا گھرانا آج بھی لٹانے پر قربان ہے آج بھی اگر کوئی بات آ جائے تو دیکھنا رسول اللہ کی جو اصلی آل ہوں گے اصلی اولاد ہوں گے وہ قیادت کے لئے آگے بڑھیں گے اور اپنا سر بھی پیش کریں گے کافلے میں دو شہزادے ایسے تھے کہ یہ قیلے کے پھاٹک پر یہاں جب سلطان محمود غزنوی حملہ کیلئے آتے تھے ہاتھیوں کو دوڑاتے تھے اور جو قیلہ تھا یا ہندوستان کا جس کو فتح کرنا تھا اس قیلے کے پھاٹک پر نوکیلے کیل لگے ہوئے تھے ہاتھیوں کے سروں میں گھس جاتے تھے تو وہ ہاتھیاں چیخ کر کے پیچھے آ جاتی قیلہ فتح نہیں ہوتا تھا رات کو خواب میں محمود غزنوی نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے محمود غزنوی بادشاہ ہے پوچھا یا رسول اللہ ہندوستان فتح کیسے ہوگا میرے آقا نے فرمایا تیری فوج میں میرے دو شہزادے ہیں ان سے مشورہ لے وہ جو کہیں گے تو اس پر عمل کر صبح اٹھا تو فوج میں دیکھا تو دو آلے رسول تھے دو نوجوان تھے حاضر ہوا کہا آپ میری فوج میں ہیں میں نہیں جانتا تھا آپ مجھے مشورہ دیں کہ کیا کرنا ہے جانتے ہو دونوں شہزادوں نے کیا مشورہ دیا پہلے وعدہ لیا سلطان جو ہم کہیں گے اس پر عمل کرنا ہوگا کہا بلکل عمل کروں گا کہا بات در حقیقت یہ ہے جب تم ہاتھیوں کو دوڑاتے ہو یہ قلعے کا پھاٹک توڑنے کے لیے اس قلعے پر نوکیلے کیل لگے ہوئے ہیں وہ ہاتھیوں کے سر میں گھج جاتے ہیں اس وجہ سے ہاتھی توڑ نہیں پاتے کل صبح جب حملے کے لیے تم ہاتھیوں کو تیار کرو ایک کام کرنا ایک ہاتھی کے سر پر مجھے باندھنا دوسرے ہاتھی کے سر پر میرے بھائی کو باندھنا یہ دونوں شہزادوں نے کہا محمود غزنوی ترب گیا کاب گیا خیامت کی دن میں کیا جواب دوں اور وہ مو چھپا کر بھاگ آیا دونوں شہزادے باہر آئے اور فوجیوں کو حکم دیا ہاتھیوں کے سروں پر ہمیں باندھا جائے وہ خود انہوں نے ہاتھیوں کے سروں پر اپنے آپ کو باندھا دروازے پر ٹکر مارا اور وہ نوکیل کیل انہی شہزادوں کے سینوں میں ایسے پیوست ہو گئے اتنی تیزی سے چھپ گئے کہ دونوں کی لاشیں انہی پھاٹک پر لٹکی رہ گئی اور وہ دروازہ ٹوٹ کر کے گر گیا اور ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرائے گیا یہاں پر بھی خون آل رسول ہے میرے عزیزوں یہ اہلِ بیعت کے دم قدم سے ہم آج اسلام کی بہاریں دیکھ رہے ہیں یہ سارا سہرہ ان قربانیوں کو جاتا ہے آج ہم نے تذکرہ ایمام حسین کیا کچھ ذمہ داریوں کی بات اخیر میں کر جاؤں آج جتنے بھی جوان یہاں حاضر ہیں میں حسین کا انہیں واسطہ دیتا ہوں حسین کے لادلوں کا واسطہ دیتا ہوں خیرت کرو اب شرم کرو اب تمہاری زندگی گزارنے کے وہ طریقے نہیں ہونا چاہیے جس طریقوں پر تم آج جی رہے ہو آج تمہارے چہروں پر نہ حسین کی کوئی علامت ہے نہ کربلا والوں کی کوئی علامت ہے اے میرے عزیز بچوں اے میری ماں اور بہنوں اٹھو کربلا والوں سے اگر تم محبت کرتے ہو تو آج علم حسین لو اور علم حسین کا نام مپنجہ نہیں بلکہ در حقیقت علم حسین قرآن مجید کا نام ہے تم اپنے ہاتھوں میں اس مضحف پاک کو اٹھاؤ کیا تم نہیں دیکھتے سر امام حسین بھی تلاوت کر رہا تھا جب دمشق کے بازار میں حسین کا سر لایا گیا تھا اس وقت بھی لوگوں نے دیکھا نیزے کے اوپر سے امام حسین کے لبوں سے یاسین مبارکہ کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی وہ حسین کٹے ہوئے سر سے بھی جب تلاوت کر سکتے ہیں تم کیوں تلاوت نہیں کرتے آج قرآن کیوں نہیں پڑتے قرآن کو کیوں ہاتھ نہیں لگاتے آج ہمارے گھروں میں جو اندھیرہ ہے یہ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے میرے آقاں نے سچ فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس گھر کو کہا گیا ہے یا میتے رہتی ہیں یا مردے رہتے ہیں کتنے گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے مردوں کا گھر بنائے ہو بچیوں کو بٹھاؤ بچوں کو بٹھاؤ قرآن ان کے ہاتھ میں دو قرآن کی طرف توجہ کرو اگر ایک بار پھر پلٹ آئی یہ امت تعلیمات اسلام کی طرف مجال ہے کہ کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھے میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں تمہارے پاس ایمان کی جو دولت ہے پوری دنیا چھان مارو گے یہ دولت کسی قوم کے پاس نہیں ہے کسی کے پاس نہیں تمہارے پاس محبت رسول ہے تمہارے پاس محبت علی ہے تمہارے پاس محبت حسین ہے تمہارے پاس اولیاء کاملین کی کردار ہے تمہارے پاس ساری علامتیں تبرکات ہیں تم کیوں پیچھے ہو تمہارا پیچھے رہنا تو افسوس کی بات ہے آج لوگ تمہیں بزدل بنا رہے ہیں آج لوگ تمہارے اوپر خوف کا ماحول تاریخی ہوئے در کا ماحول تاریخی ہوئے شاید یا تم نے دیکھا بھی ہوگا ہزاروں تقریریں ہیں میں اپنی تعریف کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں ہزاروں خطبہ ہیں چند ہی بولتے ہوں گے لوگ اس لئے کہ خطبہ وائزین مقررین کی زبانوں کو بھی بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کتنے تو مجھے بولتے ہیں ایو نہ بولو مولانا بہت جلدی گرفتار ہو جاؤ گے بہت جلدی جیل میں چلے جاؤ گے حکومت کی تمہارے اوپر نظر ہے ڈپارٹمنٹ میں تمہارے ریکارڈ ہیں بہت ساری باتیں ہیں میرے عزیزوں ایک طرف میرے پاس یہ امتِ مصطفیٰ پھولی بھٹکی ہوئی قوم ہے ایک طرف میرے آقا کی قرآنِ عظیم ہے اور حسینِ آزم کے کربلا کے واقعات ہیں مجھے بتاؤ کیا حسینِ ابنِ علی کا سامنا قیامت کے دن نہیں کرنا ہوگا کیا ہم جیسوں کو پکڑ کر قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا مولا نے تجھے زبان دی تھی مولا نے تجھے قرآن کا علم دیا تھا رب نے تجھے حدیثیں عطا کی تھی تو انہیں اپنے حبیب کی امت کے ساتھ کیا سلوک کیا کیا تو انہیں سبحان اللہ اور نعروں میں ہی سلا دیا کرتا تھا اگر قیامت کے دن مجھے یہ سوال ہوگا میں کیا جواب دوں گا اس لئے میں یہ بہتر سمجھتا ہوں حق بولنے پر اگر گرفتاری ہو جائے تو میری گرفتاری کوئی مانا نہیں رکھتی اس لئے کہ مجھ سے کئی لاکھ درجہ گناہ بہتر امام زین العابدین جب گرفتار کیے جا سکتے ہیں اور مولا حسین کے گھر والوں کو قیدی بنایا جا سکتا ہے تو ہماری لاکھوں زندگیاں ان کی قید پر قربان ہو ہمیں قید سے دب نہیں ہے ہمیں کوئی گرفتاری سے خوف نہیں ہے اور ہماری زبانوں کو خریدنے کی کوشش بھی نہ کرو ہمارے الفاظ کو خریدنے کی کوشش نہ کرو اے مسلمانوں میں جو بول رہا ہوں ایک بات یاد رکھنا اگر لوگوں میں بدگمانی ہے میرے متعلق بدگمانی کرتے ہوں پیسوں کے لئے مال کے لئے یا میں اپنی فلڈ بنانے کے لئے بول رہا ہوں تم خام خیالی میں ہو انشاءاللہ میں کس مقصد سے بول رہا تھا اور تم کس مقصد سے سن رہے تھے آج میں صفائی نہیں دوں گا کل بروز قیامت رسول اللہ کے سامنے فیصلہ ہو جائے گا قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ میرا بجدان یہ کہتا ہے میں کہاں کھڑا رہوں گا اور تم کہاں کھڑے رہو گے یہ قیامت کے دن ہی پتا چلے گا قیامت کے دن پتا چلے گا اگر میری بات آپ تک پہنچتی ہے تو عمل کی طرف آؤ ہیلے بہانے نہ کرو مجھے مارنا ہے مار لو مجھے کوسنا ہے کوس لو دو چار گالیاں مجھے دے لو اگر دل تھنڈا ہوتا ہے میرے اخلاق برے ہیں میرے عامال برے ہیں ہو سکتا ہے میں نکمہ ہوں ہو سکتا ہے میں کم علم ہوں ساری باتیں مجھے منظور ہیں لیکن جس چیز کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں وہ دعوت کو ہلکا مت سمجھو اس بیان کو ہلکا نہ سمجھو میں تو تمہیں محبت رسول کی طرف بلا رہا ہوں میں تمہیں مولا حسین کے کردار کی طرف بلا رہا ہوں اسے تو نہ کوسو میں کم تر ضرور ہوں لیکن جس کی دعوت دے رہا ہوں وہ دعوت کم تر نہیں ہے وہ دعوت ہلکی نہیں ہے آؤ میں ہزاروں نوجوانوں کی آج زندگیوں کو دیکھ رہا ہوں تمہارے ہاتھوں میں آج دنیا نے کیا پکڑایا ہے گندے نغمے گندے موبائل کی فہش تصویریں تم اسی کو دیکھ کر رات گزار رہے ہو اسی سے صبح کر رہے ہو تمہارے کان نغمے سن کر سوتے ہیں اور گانوں کی دھن پر صبح کرتے ہو یہی اخلاق کھل قیامت میں مولا حسین کے سامنے تم کھڑے ہوگے حشر کے دن تمہیں رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے ان کے بچوں کے ہاتھ میں ہرے گیارہ سال کا بچہ جب تلوار اٹھایا تھا تم اپنا موبائل اٹھا کر کے اس کو دکھاؤ گے میں نے جوانی میں موبائل اٹھایا ہے انہوں نے تلواریں اٹھائی تھی کسی لیے امت مصطفیٰ کی حمایت کے لیے شریعت طاہرہ کی حفاظت کے لیے اس لیے میرا آخر یہ میسج ہے کہ اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی دوروں کے زمانہ چال اپنی چل گیا قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دو دہر میں نامِ محمد سے وجالا کر دو کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہوں قلم تیرے ہیں اقبال نے سچ کہا تھا نہیں تیرا نشیمن قصرِ سلطانی کے گمبت پر تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر آج تم جہاں جی رہا ہوں یہ تمہارا مقام نہیں یہ تمہاری جگہ نہیں اور عورتوں سے بچیوں سے گزارش ہے ارے اس نننی سکینہ کو دیکھو جس نے قیدی حالت میں بھی اپنے پردے کی فکر کی ہے اپنے دپٹے کا خیال کیا ہے تمہیں آج ساری آسائشیں ساری نعمتیں ملی ہیں اور بازار میں مٹک مٹک کر کے چلنا لوگوں کو اپنی زینت کی طرف دعوت دینا اپنے جسموں کو آشکار کرنا کیا یہ سکینہ کی اخلاق ہو سکتے فاطمہ کے گھر کی اخلاق ہو سکتے بچیاں توبہ کرو تمہارا جسم شیطان آوارہ کرنا چاہتا ہے تم نے اگر اپنے جسم کی نمائش کی لوگوں کی توجہ اور ان کی آنکھیں اپنی طرف مبزول کرنے کے لیے قسم رب زلجلال کی تمہارے جسم کی چمڑیاں فرشتے اس طرح سے چھیلیں گے اس طرح سے کہ حدیث پاک میں ملتا ہے ایک گھنٹے میں ستر بار چمڑی بدلی جائیں گی ایک گھنٹے میں ستر بار ذرا بلیڈ سے چمڑی نکال کر کے دیکھنا پتا چلے گا چمڑی ادھیڑنے کی سزا کیا ہوتی اگر تم نے اپنے عورتوں کی حفاظت نہیں کی اپنے ستر کی حفاظت نہیں کی بڑی سزا میں گرفتار ہو جاؤ گے بہت بھیانک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے قیامت کے منظر کو اب چندہ ضرورت نہیں کہ میں اپنی بات کو طویل کروں میں صرف میسیج یہی دینا چاہتا تھا آج قرآن کو پھر سے عام کرو آج اہد کر کے اٹھو کہ شریعت مصطفیٰ کو پھر سے ہم قائم کر کے دکھائیں گے آسانے ہوں گی تو اپنے کاموں میں نہیں ہم مسجدوں میں سر جھکانے کے لئے آئیں گے اس لئے کہ مولا حسین تلواروں کی جھنکار میں جب سجدہ کر سکتے ہیں تو آج ہمیں نعمتوں میں اللہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے سلا رہا ہے کیوں ہم بستر چھوڑ کر ایک بار مسجد نہیں آسکتے ہم اپنی دکان چھوڑ کر مسجد نہیں آسکتے ہم اپنا کام چھوڑ کر مسجد نہیں آسکتے میرے عزیزو اگر مسجد نہ ملے جہاں محصر ہو سجدہ کر لو جہاں موقع ملے اپنی نماز کمپلیٹ کر لو اس لئے کہ خیامت کے دن یہ اگر تمہاری کچھی رہی تو سارے معاملات میں پس جاؤ گے جس کی نمازیں نکل گئی پھر وہ ہر چیز میں نکل جائے گا انشاءاللہ اخیر میں انشاءاللہ ازان کے بعد میں دو چند آپ کے سامنے اعلانات پیش کروں گا بارگاہی الہی میں دعا ہے مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اے رب قدیر آج جو بھی شہادت امام حسین کا تذکرہ ہوا اے ذوالجلال خدا ہم سب کی آوازوں کو تُو سن رہا ہے ہمارے آہو بکھا کو تُو جانتا ہے ہم غم حسین میں آج بیٹھے ہیں تیرے گھر میں مولا جتنے ہی آن حاضر ہے سب کی حاجتیں پوری فرما دے مولا جتنے سن رہے ہیں خواتین بچے بچیاں دور دھرا سے جو اس پروگرام کو سن رہی ہیں شامل ہیں مولا ان سب کو بھی ہم دعاوں میں شامل کرتے ہیں مولا حسین کی برکتیں ان سب کو بھی عطا فرما اے اللہ آج آشورہ کا دن ہے اے کریم خدا آج تیری رحمتیں اترتی ہیں تو بندوں سے راضی ہوتا ہے حسین کے خون کا واسطہ علیہ سغر کے خون کا واسطہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں مولا ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما گناہوں سے بیزاری اتا فرما گناہوں کے مرض سے شفاہ اتا فرما ہمیں آنکھوں کی حیاء اتا فرما زبان کی طہارت اتا فرما دل کو وسوسوں سے بچا لے ہمارے ہاتھوں اور پیروں کو غلط کاموں سے محفوظ فرما لے اے کریم خدا ہماری بچیوں کو بیابرو ہونے سے بچا لے ان کے جسموں کے سطر کی تو حفاظت فرما اے کریم خدا پورے ہندوستان میں امن و امان اتا فرما اسلام و سنیت قبول بالا فرما کفار و مشرقین کے برے منصوبوں کو خات میں ملا دے اے رب قدیر تیرا احسان ہے تو نے ہمیں اسلام پہ پیدا کیا تیرا احسان ہے تو نے امت محمدیہ میں بنایا تیرا احسان ہے تو نے ہمیں علی اور حسین کے گھر والوں کے تذکرہ کرنے والوں میں پیدا کیا اے مولا یہ محبت حسین ہماری زندگی کی آخری سانس تک ہماری زندگی میں اتا فرما اے رب زلجلال اس مسجد پاک میں بچے جوان بوڑے جتنے حاضر ہیں جو جو جس پریشانی میں مبتلا ہے مولا تو بہتر جانتا ہے سب کی پریشانیاں دور فرما اس پورے محلے پر مولا ہمارے آس پاس جتنے گھر ہیں اس پورے محلے پر زمینی آسمانی بلاؤں سے تو حفاظت فرما غیب سے برکتوں کا نزول فرما اے خلاق العالمین ارحم الراحمین تیرے دربار میں صرف اتنی التجا ہے اگر ہماری زندگی باقی رہی ان آنکھوں کو ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما مولا حسین کے چہرے کی زیارت نصیب فرما مولا بغدار کربلا اور مدینہ تیبہ کی زیارت نصیب فرما ہم سب کو حج مقبول نصیب فرما ہماری دعاوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدق قبول فرما ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والی واصحابہ الكرام ابنہ الكریم مبارک وصلیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین